ساتھیو اتکرس کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا ہسٹ اور دوست ناریندر چودری اور میرے دوستو انتیم پرہار کی یا پانچ کے پنچ کی سیز کا آج پہلا سیگمنٹ ہے اور آج ہم بات کریں گے راجستان کی کلاسنس کرتی کے اور یہاں پر سو پرسنوں کا انالائسز کیا جائے گا اور وہ کیسن جو انتیم پرہار ہوگا میرے دوستو یہ سیگمنٹ راجستان کی ہسٹری کلچر آرٹ اور اسٹیٹک جی کے اور کرنٹ افیس کا ہوگا تاکہ آپ اپنی جو پی ٹیٹ کی بات کریں راجستان پلیس سب انسپیکٹر کی بات کریں ریٹ یا کولیج لیکچر یا پٹوار کی تیاری کر رہے ہیں اس کے اوپر انتیم پرہار ہوگا اور ہنڈیٹ پرسن پورے وشواس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے دوستو یہ جو سیریز ہے یہ آپ لوگوں کی دسہ اور دسہ دونوں بدل دے گی یعنی آپ نے تیاری کر رکھی ہے پہلے سے اور پورے منویوگ کے ساتھ پورے جوز اور جنون کے ساتھ یعنی آپ جوڑے رہے تو پکی بات ہے ہنڈر پرسن سفلتا آپ کی ہوگی اسے کوئی روک نہیں سکتا یاد اکھنا ارے منجل یوں ہی نہیں ملتی راہی کو کیا منجل یوں ہی نہیں ملتی راہی کو ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے پوچھا چڑیا سے کی گھوشلا کیسے بنتا ہے تو بولی تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے تو آج اس سیسن کے اندر آپ سبھی کو پورے جوز اور خروز کے ساتھ رہنا پورے اپنے ججبے کو پورے ایک دم بلند رکھنا ہے اور کرتے ہیں اب آپ کے سیسن کی شروعات سو کیوشن ہوں گے اور ہر دن سو کیوشنوں پر انالائسس کیا جائے گا پانچ دن تو کرتے ہیں چلو آجو آج کا پہلا کیوشن ہے نیمل لکھت میں سے ایس سو میلیت ہے کیوشن اس پرکار سے ہے کہ ایک کیوشن کے اندر ہی آپ کو تین سے چیار کیوشن آپ کو یہاں پہ نکل کے آ جانیں گے پہلا کیوشن نیمل ملکھت سے ایس سو میلیت کونس ہے نرتے گنیس کہاں پر ہے الور کے اندر سو میلیت ہے باجنا گنیس کہاں پر ہے سیروئی کے اندر سو میلی ہے ہیرم گنیس کہاں پر ہے بکانیر میں سوملت ہے بہرہ گنیس کی بات کریں راست سمند یہ ایس سوملت نہیں ہے تو آپ کا ڈی آپسن جو ہوگا یہ صحیح جواب ہے کہ لیکن یاد اکھنا یہ کہاں پر ہے تو یہ بھی دھان میں رکھنا کہ سر یہ ادھائپور کے اندر ہے تو ایک کیوسن اور ایک کے ساتھ چیار نکل کے آگے تو بہرہ گنیس ادھائپور کی بات یہاں پر کی ذاتی ہے ہاں جی سبھی کو نمستے اس کے بعد ہے بھائی نمال لکھت میں سے جھالاوار میں استطعت حویلی نہیں ہے ہم لوگ ہر دن پڑھتے ہیں کہ بھائی پٹیوں کی حویلی کہاں پر ہے جسلمیر میں کونسی حویلی ہیں سکر میں کونسی ہیں چورو میں کونسی ہیں آج یہاں پہ چرچہ کریں گے جھالاوار کی ارے کالو بابو کی حویلی جھالاوار میں ہے ساتھ خان کی حویلی جھالاوار میں ہے گلجار کی حویلی کی بات کریں یہ جھالاوار کے اندر ہے لیکن نانا جی کی حویلی جو ہے یہ جھالاوار کے اندر نہیں ہے صاحب تو جھالاوار کی حویلی نانا جی کی حویلی کہاں پر ہوگی یہ بھی دھان میں رکھنا کہاں پر ہے بھائی زیپور کے اندر ہے کہاں پر ہے زیپور کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا اپسن بھی ڈی ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پڑھتے ہوئے چلنا ہے نورس بنانے یا سکرنسوٹ بھی لیتے آپ چل سکتے ہو اس کے بعد ہے نیمل لکھت میں سے ایستے کتھن کونسا ہے یہاں پر چار اپسن ہیں اور ان چار میں سے ایستے کتھن کی بات یہاں پر کی جاتی ہے پہلا ہے کہ آچاری تلسی جی کا جنم ورس آنین سو چودہ میں ہوا ہنڈیڈ پرسن ورس آنین سو چودہ کے اندر ہوا تھا اس کے بعد تیرہ پنت سمپردائے کے پرثم آچاریے بنے اور کس کی تلسی جی کی بات کرے یہ تیرہ پنتی سمپردائے کے پرثم آچاریے بنے نہیں بھائی اس کے پرثم آچاری جو تھے وہ کون تھے بکسو جی تھے کون تھے بکسو جی تو یہی کتھن کیا ہو جائے گا ایسطے ہو جائے گا اور آچاری تلسی مہاراج کی بات کریں انہوں نے ورس 1999 میں انوورت آندولن پرارمب کیا تھا کونسا انوورت آندولن کو پرارمب کیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو انہوں نے آچاری تلسی نے ورس 1999 میں انوورت آندولن کی شروعات کی تھی کہاں سے یاد اکھنا سردار سہر کی بات کی جاتی کہاں سے میرے بھائی سردار سہر سے اور آچاری تلسی نے سجانگڑ میں مریادہ مہتساو کا آیوجن کروایا تھا اور کب سے یہ بھی پڑھ لینا ورس 1994 سے تو آپ کا یہاں پر بی آپسن جو ہوگا یہ صحیح جواب ہے اور دیکھو چار پانچ باتیں یہاں سے اور نکل کے آگئی ہیں اب چلیں آگے اگلے کیسن کی بات کریں نیمہ لکھت میں سے ایستے کتھن کونسا ہے ایستے ہی دھوننا یہاں سے کیا ایستے ہی یہاں سے دھوننا ہے تو ساس بہو کا مندیر کعلاس پوری ادیپور میں ہے نہیں بھائی کعلاس پوری میں نہیں ہے ساس بہو کا مندیر کہاں پر ہے ناغدہ ادیپور کے اندر اس کا مطلب یہی ایستے ہیں اور یہ جو ساس بہو کا مندیر اس کا نرمان 1975 میں ہوا تھا کیا 1975 میں ہوا تھا RS کے لیے بھی ہے بھائی اس میں دو مندیر ہے چھوٹا مندیر بہو کا اور بڑے مندیر کی بات کرے تو بڑا مندیر کس کا ہے میرے بھائی ساس کا آتا ہے اور یہ جو مندیر ہے یہ کونسی سیلی میں بنایا گیا تو پنچائتن سیلی کی بات یہاں پر ہو جاتی تو پورا ہو گیا اس کا انالائسیس کہاں پر ہے یہ ناغدہ کے اندر ہے آپسن اے آپ کو جواب آپ کو ہی دینے ہیں آپ کو ہی جواب دینے ہیں تاکہ آپ کی تیاری کتنی ہے یہ آپ کا پکا آپ کی تیاری کتنی ہے یہ آپ کو انالائسیس آج ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں اگلا کیسن ہے میرے بھائی یہاں سے اگلے کیسن کی بات کریں اگلا اپنا کیسن آ جاتا ہے کہ نیمن میں سے ستے یوگم نہیں ہے ستے یوگم نہیں ہے یا اے ستے ہے اس کی بات کی جائے کہ سر کوڑا مار ہولی کی بات کریں کوڑا مار ہولی کہاں کی ہے بھنائے اجمیر کی ٹھیک ہے پتھر مار ہولی کی بات کریں چوہٹن باڑ میر کی بات کریں یہ بھی ٹھیک ہے لٹھ مار ہولی کی بات کریں ناتھ دوارہ راز سمند تو میرے بھائی لٹھ مار ہولی جو ہے یہ ناتھ دوارہ راز سمند کی نہیں ہے تو سر کہاں کی ہے تو یاد اکھنا لٹھ مار ہولی کی بات کریں یہ مہاویر جی کی بات کی جاتی ہے اور مہاویر جی کہاں پر ہے کرولی کے اندر ہے تو آپ کا سی اپسن صحیح جواب ہو جائے گا اور دیور بھابی کی ہولی کہاں کی ہے ارے بھائی ہولی تو بینہ دیور بھابی کے تو ادھوری ہے تو کہاں کی ہے یہ بیعور از میر کی ہے چلو اس کے بعد ہے راجستان میں جھوراوا گیت ہے جھوراوا گیت کیا ہے جھوراوا گیت کی بات کریں تو جھوراوا کیا ہے ایک ویرہ گیت ہے اور ویرہ گیت کا مطلب سامانت ہے یہ جسل میر کے چھتر میں ہے کہاں پر ہے ارے جسل میر کے چھتر میں ہے اور جب ایک پتی اپنے پتنی سے دور ہو کر کے باہر کمانے چلا جاتا ہے تو اس کے ویوگ میں یا اس کی یاد کے اندر ایک ویرہ گیت گایا زاتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی جھوراوا کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اسے جھوراوا تو آپ کا اپسن اے صحیح ہو جائے گا کلیر آگے چلتے ہیں اگلا کیوشن ہے چوتارہ کامایاچہ کون سے لوک وعدے پرمپرا سے جھوڑے ہوئے ہیں کس کی بات کرے چوتارہ اور کامایاچہ کون سے لوک وعدے سے جھوڑے ہوئے ہیں وعدے پرمپرا سے جھوڑے ہوئے ہیں تو کس سے جھوڑے بھائی تو یاد دکھنا تات وعدے ینتر سے ہے اور یہ کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تات وعدے ینتر کی بات کرے یاد دکھنے کے لئے تات وعدے ینتر کی بات کی جاتی ہے اور یہ کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو روہیڈا سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کس کے روہیڈا کا جو ورکش ہوتا ہے اس سے بنے وے ہوتے ہیں اور اس روہیڈا کو کیا کہا جاتا ہے ٹی کو ملا آڈو لیٹا تو یہاں پر اپسن اے لگائی کی یاد میں کیا بات ہے ہاں جی اگلا ہے بھائی موڑیا لیپی کا اوشکار کس کے دوارہ کیا گیا سر موڑیا لیپی کی بات کریں اس کا جو اوشکار ہے یہ کس کے دوارہ کیا گیا تو موڑیا لیپی کا اوشکار راجہ ٹوڈر مل کے دوارہ کیا گیا تھا کون ٹوڈر مل کے لیے بینا ماترہ کے جو سب دو ہوتے ہیں بینا ماترہ کے جو سب دو ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے میرے بھائی ان کو موڑ کر لکھا جاتا ہے موڑ کر لکھا جاتا ہے اسی لئے اس کو کیا بولتے ہیں موڑیا لیپی اور کس نے اس کار کیا تو جواب ہو جائے گا سر راجہ ٹوڈر مل اگلا کیوسن ہے سری سرسوٹی پستکالے جو اے لبے ایوم درلب ساہیتوں کا اے پرتم کھا جانا کہاں پرستی تا پستکالے کی بات کریں سر یہ کہاں پر ہے تو کہاں پر ہے میرے بھائی تو یاد اکھنا یہ فتح پور سیکر کی اندر کہاں پر ہے یہاں پر ہے اور لادنو ناغور کی بات کریں یہ جیندھرم سے سمبندت آج آتا ہے اور یہ کہاں پر ہے فتح پور سیکر کے اندر آپ کا اپسن بی جو ہے یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی اپسن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جواب آنے چاہئے سب کے تیاری جہاں چلو آج انتیم پر ہار ہے یہ اس کے بعد ہے چتر کلا کی کس سیلی کو پرکاس میں لانے کا سرے ڈاکٹر فیاج علی کو جاتا ہے کونسی چتر کلا کی سیلی ہے جسے پرکاس میں لانے کا سرے کس کو جاتا ہے ڈاکٹر فیاج علی کو جاتا ہے تو کونسی ہو جائے گی میرے بھائی ان میں سے ان میں سے ہو جائے گی سر کسنگڑ سیلی اور آپ کو پتہ ہوگا اس کسنگڑ سیلی میں کیا آتی ہے ارے بنی ٹھنی آتی کا نہیں آتی بنی ٹھنی کی بات کریں تو اس کسنگڑ سیلی کو پرکاس میں لانے کا جو سرے جاتا ہے یہ کسے جاتا ہے ڈاکٹر فیاج علی کو جاتا ہے کس کو ڈاکٹر فیاج علی کسنگڑ سیلی اور کیا بنی ٹھنی پوچھتے ہیں سیدھا سیدھا اگلا کیوشن اس سے پہلے پٹوار پندرہ دیوشیہ اسپیشل بیچ پٹوار کا پندرہ دیوشیہ اسپیشل بیچ نیا جو بیچ ہے وہ میرے بھائی تین سیپٹیمبر سے دو تاریخوں ارثات آج سے آج سے سیام کو دو بجے سٹارٹ ہو رہا ہے اور روجنا چھ گھنٹے ککشائیں ہوں گی اور فیس شلک کتنا ہے دس ہزار روپے اوف لائن بیچ ہے اپنا کیا یہ اپنا اوف لائن بیچ ہے اس کے بعد ہم بات کریں یہ بھی بتا دوں آر ایس کا پری دو ہزار اکیس ٹارگیٹ بیچ چھ سیپٹیمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے آٹھ بجے اس کی فیس ہوگی پندرہ ہزار چھے سے لے کر کے ایک بجے تک اور تین سے لے کر کے آٹھ بجے تک نیا سلیبس پر آدھارت ہے پرکشہ اوپی ہوگی چار سو پلس گھنٹوں کا ویسے سکورس ہوگا ٹیس سریج ہوگی پرنٹ ایڈ نوٹس ملیں گے اور کرنٹ افیس کی میکجن یہاں پر ملے گی ارثات پنتالیس دن میں ہر دن دس گھنٹے ککشائیں ہوں گی صبح سے لے کر کے شام تک ٹارگیٹ بیچ ہے پندرہ ہزار کی فیس کو لے کر کے اور آر ایس کا فاؤنڈیسن بیچ بھی چھے سپٹیمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے شام کو تین بجے جس کی فیس پیسٹھ ہزار ہے اور اس کے اندر آپ کو پرلیمز، مینس، انٹرویو، ٹیس سیج اور کرنٹ افیس کی میکجن یہ سب کروایا جائے گا اس کا ایک سال کی عودی ہوگی اور ہر دن کتنے گھنٹے چیار گھنٹے کی پڑھائی یہاں پر ہونے والی ہے تو آپ بھی یہاں پر آ سکتے ہو چلو جی پرزنٹ لگا دوں اور یہ اپنی راجستان کرنٹ افیس کی میکجن مارکٹ میں آ گئی ہے اور یہ بھی ہنڈیٹ پرسن جو نا آپ کے اگزام کے لیے کھوپڑی میں چھید کرنے والی ہوگی کال بھی کہی ہو کہ کھوپڑی میں چھید کرنے والی ہے کھوپڑی میں چھید نہ کریو نا تو میرے بھائی کے گھرالا آپ نے جرور چھید کر دیں گا آجو اگلے کی بات کرتے ہیں سب اگلا کیوشن ہے راجستانی چیتر سیلی کا سب سے پہلا ویجیانک ویبھاجن کس کے دوارہ کیا گیا راجستان کی جو چیتر سیلی ہے اس کا سب سے پہلے ویجیانک ویبھاجن کی بات کریں یہ کس کے دوارہ کیا گیا میرے بھائی تو یہ کس کے دوارہ ڈاکٹر ستے پرکاس وی ایس وانکر کی بات کریں آنند کمار سوامی اور ایرک ایڈیسن تو آپ کیا کہو گے سر آنند کمار سوامی کا اور انہوں نے کب کیا تھا ورس 1916 میں کب ورس 1916 کے اندر کیا اور کس پستک کے اندر کیا ان کی ایک پستک تھی جس کا نام تھا راجستان یا راجپوت پینٹنگ کیا نام تھا راجپوت پینٹنگ کی بات کی جاتی اس پستک کے اندر کیا ہے تو جواب کیا ہو جائے گا آنند کمار سوامی اگلا کیوشن ہے میوار سیلی میں رچت ایوم چترت پرثم اپلبد گرنط کونسا ہے کی میوار سیلی میں سمجھنا میوار سیلی کے اندر رچت اور چترت پرثم اپلبد گرنط کونسا آتا ہے تو کونسا شراوک پرتی کرمن سترچورنی کونسا آتا ہے تو شراوک پرتی کرمن سترچورنی کی بات کرے یہ یہاں پر آزاتا ہے کلیئر یہ آپ کو دھان میں رکھنا ہے آپسن سی جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب سیدھا سیدھا کیوشن آتا ہے چلو جی اس کے بعد ہے بھائی اگلا کیوشن ہے نیمن لکھت میں سے سمیلت نہیں ہے ان میں سے سمیلت نہیں ہے بھائی بیسوں کا چتورہ کسے کہا جاتا رہے پرمانند گوئل کو کہتے کہ نہیں کہتے ارے سر کہتے ہیں ٹھیک ہے پرمانند کو کہتے کہ نہیں کہتے کہتے ہیں سر کہا جاتا ہے گاؤں کا چتیرہ کی بات کرے سر گاؤں کا چتیرہ کسے کہا جاتا ہے بور سنگھ سے کھاوجی کو کہتے کہ نہیں کہتے سر کہا جاتا ہے سر نیڑ کے چتیرہ کی بات کرے بابا گووردن لال کو نہیں بھائی یہی سمیلت نہیں ہے گووردن لال کو نہیں کہا جاتا تو سر گووردن لال کو نہیں کہا جاتا تو کسے کہا جاتا ہے تو یاد اکھنا سو بھاگے مل گہلوت کا نام آ جاتا کس کا سو بھاگے مل گہلوت کا نام بات یہاں پر کریں گے بھائی ان کو کہا زیادہ ہے نیڈ کا چتورہ اور اس چتیرہ اور اونٹ کا چتیرہ کسے کہتے ہیں حسامودین استا کو کلا جاتا ہے جو استا کلا کے جنہ یہ کہیں استا کلا سے سمبندیت آتے ہیں تو آپسن سی اس کا صحیح جواب ہے چلو اس کے بعد ہے نمہ لکھت کتنوں میں سے ایستے کتھن چھانٹیے ان میں سے ایستے دیکھنا ہے کہ ایستے کون کون سے ہیں پہلا دیکھو بھائی پہلا ہے راجستان میں پھولیرا راس لیلا کا پہلا کیا ہے اپنا آپسن پہلا آپسن ہے راجستان میں پھولیرا راس لیلا کا پرمک کے اندر ہے پر مکھ کے اندر ہے یہ کتھن ستے ہے یا نہیں ہے ہاں سر یہ تو صحیح ہے یہ تو ستے ہے اور ہمیں چھانٹنا کیا ہے اے ستے یہاں پر گلتی مت کر لینا ٹھیک ہے بیساؤ کی رام لیلا موک ابینے پر آدھاریت ہے بیساؤ کی رام لیلا کی بات کریں یہ موک ابینے پر آدھاریت ہے یہ بھی ٹھیک ہے بھائی چلو سنکادیوں کی لیلاوں کے لیے بھرت پور ڈیگ پر مکھ کے اندر ہے تو سنکادیوں کی لیلاؤں کی بات کریں اس کے لئے بھرتپور اور ڈیگ کی بات کریں یہ پرمک نہیں ہے تو سر کونسا ہو جائے گا یہ بھی پڑھ لینا گوسونڈا اور بسی کی بات کرتے ہیں کونسا چھتر ہے تو بھائی گوسونڈا اور بسی چھتر اس کے پرمک آ جاتے ہیں انالائسس بھی تو ہونا چاہیے نا چلو اور سر رسیا دنگل رسیا دنگل گوسونڈا اور بسی چھتر میں کھیلے جاتے ہیں تو رسیہ دنگل کی بات کریں تو رسیہ تو آپ کو پتا ہے سر یہ کہاں پر ہے تو بھرتپور اور ڈیگ کی بات یہاں پر کیزاتیس کا مطلب اے سکتے کون سا ہے ایک سی اور ڈی ارثات آپسن سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آگے دیکھو میرے بھائی اگلا ہے نملکت کتنوں کو صحیح سومیلت کیجئے ارہ پرسنا کو جواب تا نہیں دینوں ہے پورو اینالائیسز کر کے جاؤں گو کیوں اور کیسو ہے سو کیوشن ہے مزو آجاؤں گو پڑھ کے گروہ جی آتو چکنا آرے ہو مست لاغ رہا ہو اچھا پرسنا پر دیان کو نہیں میرے پر دیانا ہے آٹھن دیان دے لیں بگڑ کو چھو رو سوچی ایک اور سوچی دو کی بات کریں اور کتنوں کو صحیح سومیلت کرنا ہے صاحب مینار گاؤں کس کے لئے پرسید ہے لاکھیرہ گاؤں کس کے لئے پرسید ہے پادرلا گاؤں کس کے لئے کتریہ سر کی بات کریں کس کے لئے تو سب سے پہلے وہ چنو جو آپ کو سب سے آسان لگتا ہے تو صاحب کتریہ سر کی بات کریں یہاں پر کیا ہوتا ہے اگنی نرتے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے سر اس کا مطلب ہے چار میں دو ہوگا چار میں دو تو یہاں پر ہے چار میں دو تو یہاں پر ہے تو سیدھا ٹک لگا دو بی پر چار میں نہیں آتے تو ایک تو ایسا ہوگا جو آپ کا سیلیکشن کروا سکتا ہے اور یدی ہم بات کریں مینار گاؤں کی اب سننا بگاؤں کی مینار گاؤں کی بات کریں یہاں پر مینار گاؤں کا کیا پرسید ہے بھائی مینار گاؤں کی بات کریں تو یہاں کی کیا پرسید ہے تلوار گیر کیا پرسید ہے تلوار گیر اور یہ کہاں پر ہے مینار گاؤں یہ بھی پڑھ لینا اودیپور کی بات کی ذاتی ہے یدی ہم بات کریں لاکھر گاؤں کی تو اس لاکھر گاؤں کا کیا پرسید ہے آنگیا گیر کیا پرسید ہے بھائی آنگیا گیر اور یہ لاکھر گاؤں کہاں پر ہے باڑ میر کے اندر ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں کس کی بھائی پادرلا گاؤں کی بات کریں یہاں پر کیا جاتا ہے تیرا تالی نرتے کس کے دوارہ کامڑ جاتی گی مہی لائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تھا اور لیکن یہ پادرلا گاؤں کہاں پر ہے پالی کے اندر اور صاحب کتریہ سرگاؤں کی بات کریں تو یہ تو کہنے کی جورت نہیں ہے یہ کہاں پر ہے بک کا نیر کے اندر ہے تو یہ بھی نام یاد دکھنا اور آپ کا بی اپسن جو ہوگا یہ صحیح جواب ہے ہاں جیپور آؤں گا نا بیٹا جیپور آؤں گے پکا پکا جیپور آؤں گا آٹھ کو تو نہیں ہے ایک اکٹوبر کو کلاس ہے میری وہاں پر آؤں گا جیپور تو ہاں نا آج آؤ بھائی بھی کس باوڑی کو باوڑیوں کا سرمور کہتے ہیں کونسی باوڑیوں کو باوڑیوں کا سرمور کہا جاتا ہے تو بھائی سیتا رام جی کی باوڑی چاند باوڑی رانی جی کی باوڑی اور تاپی باوڑی ان میں سے کسے کہا جاتا ہے تو میرے بھائی یاد دکھنا رانی جی کی باوڑیوں باوڑی کو باوڑیوں کا سرمور کہتے ہیں اور یہ کہاں پر ہے تو رانی جی کی باوڑی کہاں پر ہے بوندی کے اندر ہے کہاں پر ہے بوندی کی بات کی جاتی ہے اور اس کا نرمان جو ہے یہاں کے راجہ تھے انیرد ان کی پتنی ناتھاوتی جو تھی ان کے دوارہ تو اس کا نرمان بھی کس کے دوارہ کروائے گا تھا ناتھاوتی جی ناتھاوتی جی کے دوارہ اور یہ کس کی پتنی تھی ان کا پتنی کون تھا انیرد کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا پڑھ لینا ہے تو سی اپسن میرے بھائی کیا صحیح جواب ہے کلیر شاباس مجھا آرہا کہ نہیں آرہا ایک بار تھم ضرور کر دینا کسر آرہا ہے سواد پڑھتے پڑھتے پڑھنا بھی ہے آنند کے ساتھ چیزیں یاد بھی ہونی چاہیے اگلا ہے روپوے اور کو سمیلت کیجئے صاحب روپوے کی بات کر ہے تھوڑی تھوڑی مارواری چالن دیا بیچ بیچ میں کھنج دیا آنگا بچیڑے ہیں چنتیں مت کرو سمیلت کیجئے پہلا ہے منسا پورنی کرنی ماتا منسا پورنی کرنی ماتا کہاں پر اودیپور کے اندر پہلے میں چار یہاں اور یہاں باقی کر دو ڈیلٹ باقی کر دو سب کے سب ڈیلٹ یہ ہوئی نا بات تیاری کو بھی جانچ نہیں ہے اس کے بعد ویر ہنمان سامود پروت سامود پروت کہاں پر ہے زیپور دو اپسن ہے ایک میں بھی لگا دو چاہے تین میں آگے دیکھیں گے بھائی اس کے ساتھ ایک اور تین دونوں جڑتے ہیں ساویتری ماتا کے مندر کی بات کرے ایک اور تین دونوں جڑ جاتے ہیں اس کے بعد ساویتری ماتا کے مندر کی بات کرے ساویتری ماتا کا مندر کہاں پر ہے ازمیر میں سی میں دو اور تیری کی دونوں میں ہی ہے بالا جی کا مندر یہ کہاں پر ہے زیپور کے اندر یا ایک تین تو یہاں پر اے اور بی دونوں ہی ہو سکتا ہے کیا اے اور بی دونوں ہی ہو سکتا ہے بھائی دونوں ہو سکتے ہیں یہاں سے اے اور بی دونوں یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں اے اور بی دونوں ہی ہو سکتے ہیں چاہے اے ہو جائے بی ہو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپسن چینج کر سکتے آپ کو لوگ تو یہ کیا ہو جائیں گے اے اور بی دو نہیں ہو جائیں گے جو پر دو اپسن یہاں پر آگیا ہے جو آپ نے لگا ہے سمجھ میں آگیا بھائی کلیر آگے دیکھو میرے بھائی اگلا ہے نیمل لکھت میں سے ایسومیلت ہے ان میں سے ایسومیلت کونسا ہے سار چمنا باوڑی سہاپورا بھیلوارا اوستی جی کی باوڑی سہباد بارا بڑھگاؤں کی باوڑی کوٹا اور پنہ مینہ کی باوڑی دو سا ان میں سے ایسومیلت کونسی ہے تو یہاں پر یاد اکھنا ایسومیلت کونسی ہے پنہ مینہ کی باوڑی دو سا نا بھائی پنہ مینہ کی باوڑی دو سا میں نہیں ہے تو سر کہاں پر یہ آمیر کے اندر ہے اور آمیر کہاں پر ہے زیپور کی بات کریں یہاں پر ہے پنہ مینہ کی باوڑی کی بات کریں اندر تو یہاں پہ d option جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے چلو آگے دیکھو اگلا ہے میرا بائی کے سمن میں ایستے کتھن کونسا ہے یہاں پر ایستے ڈھونڈنا ہے کہیں ستے ڈھونڈ لو میرا بائی جی کے بارے میں تین باتیں تو صحیح ملیں گی اور ایک ایستے اور یہ بھی بتانا یہاں سے کی بھائی ایک پورے اے ہم بات کرے پورے بھارت کی اکماتر مندر ایسا کونسا جہاں پر کرسن جی کے ساتھ میرا ہے بتایا تھا کل سیام کو جلدی سے کمنٹس بوکس میں بتا دو کہ ایسا مندر جہاں پر کرسن بھگوان کے ساتھ کون ہے میرا جی ہے یا میرا بائی جی ہیں چلو دیکھو پہلی بات ایستے کتھنے ڈھونڈنا یہاں سے پہلا ہے میرا بائی کو راجستان کی رادہ کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا دورائی ہے ارے میرا بائی دوارہ رچت پرمک گرنٹ نرسی جیرو مائرو نا بھائی میرا بائی جی کے دوارہ گرنٹ کی بات کریں یہ نرسی جیرو مائرو نہیں ہے نرسی جیرو مائرو کی بات کریں اس کا یہ کس نے لکھاتا رتنا کھاتی نے اور یہ تو کئی بار آ چکا ہے رتنا کھاتی کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب آپ کا بی آپسن جو ہوگا یہ صحیح جواب ہے کیا بی آپسن صحیح جواب ہے جگت سیرو مانی ہاں جی ایک ماتر مندیر جہاں پر کون کرشن بھگوان اور کون ہے میرا ہے اور یہ کون سا ہے جگت سیرو مانی شاباس جگت سیرو مانی ہے کہاں پر زیپور میں اور میرا بائی نے داس داسی سمپردائی کا پروتن کیا اور میرا بائی کے عدیاتی میں گروہ کون تھے رہ داس جی تہاں پر پی آپسن آپ کا صحیح جواب ہے چلو آگے ہے بھائی نیمن لکھت میں سے سمیلت یوگم نہیں ہے سمیلت ڈھونڈنا ہے تین سمیلت ہیں ایک اے سمیلت ہے ان میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے اس کی بات کریں تو خواجہ مہنجن چستی کا ارس کہاں لگتا ہے اجمیر میں ارس کا مطلب میلا کہاں اجمیر میں چوٹیا پیر کا ارس جالور نہیں بھائی چوٹیا ارس کے پیر کی بات کرے جلا درسن میں پڑھ کے گئے ہیں سر یہ تو کہاں لگتا ہے پالی کے اندر ہے کہاں پر سر پالی میں لگتا ہے کب پالی میں پیر دلے سہا کی درگاہ کہاں پر تھا جو پیر دلے سہا کی درگاہ پیر دلے سہا کی جو درگاہ آتی وہاں لگتا ہے سب پالی کے اندر ہے یہ آپ کو دھانے سکم لگ یہی سمیلت نہیں ہے تو بی اپسن نرڈ پیر کا ارس کہاں لگتا ہے جھنجنوں میں جھنجنوں کو دھنی کو رجا ہے اور تارکین کا ارس کہاں لگتا ہے ناغور میں تو بھی اپسن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چلو اگلا کیوشن ہے نیمن لکھت سنستہ ایوم ستھاپنا ورس سے ایسو میلیت کونسا ہے ان میں سے ایک ایسو میلیت کی بھائی ان میں سے ایک سنستہ ہے اس کی ستھاپنا کو لے کر کے ایسو میلیت کونسا آتا ہے تو دیکھو راجستان سنگیت سنستان 1950 ٹھیک ہے بھارتی لوک کلا منڈل 1952 ٹھیک ہے جوہر کلا کے اندر 1993 ٹھیک ہے رویندر منچ سوسائیٹی یہ ایسو میلیت ہے انہین سو پیچپن میں نہیں کب 1963 کے اندر اس کی ستھاپنا کی دی اور یاد اکھنا ایسے پرسن نہیں ہے کوئی سو میسے دس کیوشن یا بیس کیوشن ایسے ہوں گے جو اپنی ساموالی ککشا سے باہر ہوں گے نہیں تو باقی ساموالی ککشا سے ہوں گے وہ پکی بات ہے اور کہہ رہا ہوں ابھی جو ایسی کوئی ایکزام نہیں ہوگی جہاں پر ستر سے اسی پرسنٹ راجستان اپنی ککشا سے نہیں ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ بتا رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے کم دکھائی دے رہا ہے بیٹا ڈوکٹر کی جورت ہے چلو جی آگے دیکھو مجا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بیٹا تھوڑی سی موبائل کی سیٹنگ بڑھا لو تھوڑی سی نا موبائل کی سیٹنگ بڑھا لو ہاں ویسے بڑھاتے رہتے ہی ہو آپ لوگ آجو نیمن لکھت میں سے اے ستے کتھن کون سا ہے ان میں سے اے ستے کتھن کی بات کرے سر یہ کون سا آ جاتا ہے پہلا الور نگر کی اسٹاپنا مہانہ پرتاف سنگھ کے دوارہ کی گئی تھی پکی بات ہے بھائی مہانہ پرتاف سنگھ کے دوارہ کی گئی تھی کب 1771 میں سر کوئی دورہ آئی نہیں ہے اگلا ہے سریسکا راستی ادھان الور جیپور مارک پر استیتہ ہے ہاں بھائی اس میں بھی کوئی دورہ آئی نہیں ہے صاحب کوئی دورہ آئی نہیں ہے اگلا ہے موسی مہارانی کی چھتری کا نرمان وینہ سنگھ کے دوارہ کروایا گیا تھا اس میں بھی کوئی دورہ آئی نہیں ہے کب 1815 کے آس پاس اس کا املاب اس میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ کا D option جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے کیا D option اس کا صحیح جواب ہے اگلا ہے نیمن لکھت میں سے صحیح یوگم کون سا ہے صحیح یوگم تین ایس اتے ہیں اور ایک صحیح ہے ایک صحیح ہے تو اس کی بات کرے جیسے پہلے کی بات کرے صاحب پکھاوج دماما دماما کھنجری اور ٹام کا یہی صحیح یوگم ہے صاحب یہ کیا ہے تو یاد اکھنا یہ کیا ہے اوند وادے ینتر کی بات کرے کیا ہے یہ اوند وادے ینتر آ جاتے ہیں اوند کی بات کرے اوند وادے ینتر آ جاتے ہیں یہاں جی یہ اوند وادے ینتر ہیں تو یہی صحیح یوگم ہے آپ کا option اے کیا آپ کا اوپسن اے پی ڈی اپ کہاں ملے گی بھائی تو پی ڈی اپ جو ہے نا کلاس ختم ہونے کے بعد اس کے کمنٹس بوکس کے اندر آپ کی پی ڈی اپ مل جائے گی اور سب باتی جی نے نے دکھا دیا کہ سر جمع ایک دم ٹکا ٹک آ رہی ہے چنتے ہی مت کرو ایٹا بریہ تو کئی بار اے بولا ہو جائیں باولا بھائی ہیں اپنا یہ آجاؤ سر کلیر اے اس کے بات ہے بھائی راجستان میں اوب چھٹ پر ہوئے کب منایا جاتا خوب پڑایا ہے اوب چھٹ کی بات کریں یہ اوب چھٹ پر ہوئے کب منایا جاتا تو بہادر کرشن سسٹمی کو کب بہادر پد کرشن سسٹمی کو منایا جاتا ہے اوب چھٹ کی بات کریں اور اس اوب چھٹ کو کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کیا ہاں بھائی اسے حل چھٹ بھی تو کہتے ہیں کیا کہتے سے حل چھٹ کی بات کریں حل چھٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بلرام کس کی بات کریں بلرام کے جنم دیوس کی بات کریں کیا ان کا سمند کسے آتا ہے تو بھائی بلرام کی بات کریں بلرام کا جنم دیوس کے روپ میں آتا ہے یہ ہاں جی جنم دیوس کے روپ میں بھادر کشن شست کی بات کریں تو اور ہلچٹ بھی کہتے ہیں ویری گوڈ چلو ہو گئے معاملہ سیٹ آگے دیکھو اگلا ہے نیمن لکھت میں سے ایستے کتنوں پر ویچار کیجئے چار اوپسن میں سے کیا ڈھونڈنا ہے ایستے چار میں سے ایستے ڈھونڈنا ہے چار میں سے ایستے ڈھونڈنا ہے پہلا سب سے لمبی فڑ لوگ دیوتا دیو نارائن جی کی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جمع کوئی دکت نہیں ہے اگلا ارے سروادک لوگ پھر یہ فڑ لوگ دیوتا رام دیو جی کی ہے نا ساب سروادک لوگ پھر یہ فڑ کس کی آتی ہے تو سر یہ پابو جی کی آتی ہے یہ ایستے ہے ایک دوسرا بیسا سر کی فڑ کا واشن بینا کسی وادے ینتر کے دن میں کیا جاتا ہے نہیں بھائی وادے ینتر کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کا سوری ان کا فڑ کا واشن ہی نہیں کیا جاتا سوری واشن نہیں کیا جاتا اس کا مطلب یہ بھی فڑ کا واشن نہیں کرتے کرتے ہیں دن میں کرتے ہیں اور بینا کسی بینا کسی وادے ینتر کے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ایستے ہے تو بی سی ڈی کہاں پر ہے بی سی ڈی آپسن بی جو ہوگا اس کا صحیح جواب ہے اگلا ہے رسیہ بالم مندر کے سندرم میں ہاں رسیہ بالم خوب پڑھاتا سر سیروی کے اندر ہے رسیہ اور بالم کی بات کی تھی پریم کا مندر ہے کماری مندر بھی کہا جاتا ہے یہ ہے مندر ماؤنٹ آبو سیروی میں ہے سر پکا پکا جب ہم پڑتے ہیں نا نکی جیل تب آتا ہے رسیہ بالم کا مندر ماؤنٹ آبو میں پکا ہے سر ارے اس مندر میں بالم اپنے ہاتھوں میں ویس کا پیالہ لے کر کھڑا ہے بالم نہیں کھڑا کون کھڑی ہے یہاں پر رسیہ کھڑی ہے کون رسیہ ہے تو ایسا تے کتھن کیول دو بی آپسن ہوگا کیا بی آپسن ہوگا یہاں پر بالم نہیں کھڑا کون کھڑا ہے رسیہ اپنے ہاتھ میں ویس کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہے تو یہاں پر جواب کیا ہو جائے گا سر بی آپسن کی بات یہاں پر کی جاتی ہے چلیں آگے کہتے ہیں کہ جب بالم مر گیا تھا تو رشیہ بھی مر ذاتی ہے چلو جی آگے بڑھوں چلو آگے دیکھو اس کے بعد ہے کرادو مندر کے سمن میں کون سا کتھن اے سکتے ہیں کرادو جی کے مندر کے بارے میں ان میں سے کون سا کتھن اے سکتے ہیں اس کی بات یہاں پر کی ذاتی ہے اب دیکھو ناغر سیلی پہلا تو یہ آگا کہ کرادو کا مندر کون سی سیلی پر ہے ناغر سیلی ہر پرسن میں اس کا جواب ہے اچھے سے پڑھ لے نا گر جی چکنا آ رہے ہو اچھے پڑھ لے میرے کان دیکھے اوپڑ ہاں کرن اوپڑھ لے میرا لالا ہاں جی آجاؤ اس ناغر سیلی میں نرمیت یہ ہے مندر کرادو گاؤں میں نا کرادو گاؤں میں نا نا بھائی کہاں پر ہے سر یہ تو ہاتھما گاؤں میں ہے کونسے گاؤں میں ہاتھما گاؤں کے اندر ہے تو یہی ایسطے ہو جائے گا اے کی یہاں پر کل پانچ مندروں کا سمو ہے اسے ماروار یا راجستان کا خجرہ ہو بھی کہتے ہیں اور یہاں کا سب سے پرمک مندر سو میسور ہے اسی کرادو کے مندر کے بارے میں یہی چار باتیں اگزامیں پوچھی جاتی ہیں کونسی سیلی پر ہے کتنے مندر ہیں کہاں پر ہے کیا کہا جاتا ہے اور کونسا پرمک مندر ہے یہی یہاں پر کہا جاتا ہے یہی پوچھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے اوپسن اے کہاں پر ہے ہاتھما گاؤں میں اگلا ہے بھائی نیمن لکھت یگم یگم سمیلت کیجئے یہاں پر یگم سمیلت کرنا ہے سر موم کا دابو پرنٹ سر مٹی کا دابو پرنٹ گہوں کا دابو پرنٹ اور کاغج یا ٹیری کوٹا کا پرنٹ پرسن کا جواب نہیں آئے تو کچھ کچھ دماغ میں تو ہنڈر پرسنٹ آ رہا ہے سر یہ کہ کاغج کا یا ٹیری کوٹا کی بات کرے یہ کہاں کا پرسید ہے الور کا تو ڈی میں چھار ڈی میں چھار ایک ہی جگہ ہے ڈی میں چھار تو ایک ہی جگہ ہے سب بھی اوپسن زیادہ نہیں پتا موم دابو مٹی اور گہوں تو پہلی بار پڑے ہوں گے لیکن آپ کو بلو پوٹری کا آپ کو پتا ہے زیپور کی ہے بلک پوٹری کوٹا کی ہے اور کاغجی پوٹری کہاں کی ہے الور کی یہ تو پڑا ہے تو یہ ڈی میں چھار ہو گیا تو بھی اوپسن آپ کا ایک دم صحیح جواب ہے اور دیکھو موم کا دابو پرنٹ کہاں کا ہے سوائی مادو پور کا مٹی کا دابو پرنٹ کہاں پر ہے بالو ترہ کا اور گہوں کا دابو پرنٹ کہاں پر ہے بگرو کی بات کی جاتی آپ کا بھی اوپسن جو ہوگا صحیح ہے بھائی اگلا کیسن ہے نیمل لکھت یوگوموں کو سمیلیت کیجئے سر یوگم ہے ادھر گیت ہے اور ادھر سر چھتر ہے گھڑلا نرتے اور ہر ایک پرسن اپنی ککشا کا ہے سر مومل نرتے مومل کی مہندرہ اور مومل کی بات کریں گے سر بچھوڑو اور سر ہچکی آو ہے کوئی یاد کرے اوہ کٹھا کوئی ہاں جب پورا آنگا تو ملوں گا بیٹا کیوں نہیں ملوں گا ہاں جی ہاں ویشال پرمار ملیں گے بچہ تو بتاؤ سمیلیت کرنا ہے صاحب اس کی بات کریں دیکھو پہلا گھڑلا نرتے کہاں کا ہے سوچنے کی جر تھوڑی ہے سر خوب پڑا ہے جودپور کا خوب پڑا ہے جودپور کا تو پہلے میں ایک نمبر یہاں یہاں ان کو کٹ دو نہیں تو دھیان بھٹتا ہے سامنے چار اپسن ہونا تو سب اچھے لگتے ہیں آپ اچھے سے جانتے ہو تو دو کو کٹ دو کی دو کو تو ریجیکٹی کر دو ان کو تو چوننائی نہیں ہے بس انرجی دھیان نہیں بھٹکے گا اب آجاؤں معاملہ سیٹ ہے ساب مومل نرتے مہندرہ اور مومل کی پریم گاتھائیں کہاں پہ چلتی ہیں ارے میرے بھائی کہاں چلتی ہیں جسل میر میں چلتی ہیں پڑھا کی نہیں پڑھا دیکھو پوری کہانی کی طرح ہے مہندرہ اور مومل کی کہانی کہاں پہ جسل میر کے اندر اور جسل میر میں کہاں پر یہ اور بتا دو جلدی سی یہ اور بتا دو کہاں پر ہیں تو بھائی بی میں کیا ہوگا تین یہ لو جی سوچنا کہاں ہے آگے اپسن اے سمیں بھی زیادہ نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے چل من بیچین ہو رہا ہے کوئی نہیں بیٹا رات کو سمیں پہ سویا کرو اور گھر والوں کے ساتھ سویا کرو آجاؤ پھر من بیچین نہیں ہوگا گھر والوں کے ساتھ رہوگے تو من بیچین نہیں ہوگا میرے بچے جو پریوار ہوتا ہے وہ ہمیں ایک positive energy دیتا ہے آجاؤ امید بہون کے واسطوکار کون ہے کہاں ہے امید بہون سر جود پور کے اندر ہے ایک سر اس امید بہون کی بات کرے کون سے پتھروں سے سر چھتر پتھروں سے بنا اس لئے اس کو چھتر پیلیس بھی کہتے ہیں اور سر اس کے واسطوکار کی بات کرے تو سر اس کے واسطوکار دو پڑے تھے ہم لوگوں نے بار بار پڑے تھے سر دو سر کون کون پڑے تھے تو ایک تو تھا سر سیمول جیکب کون تھا سیمول جیکب اور ایک کس کا نام پڑا تھا ودھیادھر کی بات کریں ایک کس کا نام آتا ہے ودھیادھر تو جواب کیا ہو جائے گا سر بی اوپسن پڑھے کہ نہیں پڑھے اب جواب غلط نہیں ہونے چھئے آپ کے اگلا ہے نیمن لکھت میں سے سمیلت یوگم کونسا ہے تین غلط ہیں ایک سمیلت ہے ساب اس کی بات کرے پہلے ہری رام بابا کی بات کرے املوہا گاؤں کی بات کرے ساب ہاں نا جی بھائی کس کی بات کریں ہری بابا کی بات کریں ویر فتا جی کی بات کرے کولو سے ویر بگا جی کی بات کرے اور بابا جنجھار جی کی بات کرے ان کا سمند کس کے ساتھ کہاں سے آتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھو یہاں سے سنو پہلے بات پہلے ہم بات کریں ویر فتا جی کی بات کریں تو ان کا سمند کولو سے نہیں ہے ان کا سمند کولو سے نہیں ہے کہاں سے ہے سانتھو گاؤں سے ہے کہاں سے سانتھو گاؤں سے ہے اس کا ملد سمیلت یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی چلو اس کے بعد آگے چلیں اس کے بعد اور آگے چلیں یادی ہم بات کریں ہری رام بابا کی بات کریں ان کا سمند جو ہے یہ املوہا سے تو نہیں ہے صاحب ان کا سمند کہاں سے ہے جھوڑا گاؤں سے ہے اور بھائی ایک اگزام میں پوچھا گیا تھا یہ جھوڑا گاؤں کون سے جلے کے اندر ہے تو ساتھو کہاں پر ہے جالور کے اندر ہے اگزام میں پوچھتے ہیں جھوڑا کہاں پر ہے ناغور کے اندر ہے یہ گاؤں میں پوچھا گیا ہے ویر بگی جی بگا جی کی بات کرے صاحب ان کا گاؤں ریڈی گاؤں سے آتا ہے یہ ستے ہے اور ریڈی گاؤں کہاں پر ہے بگ کا نیر میں تو یہی تو سمیلت ہے سی اوپسن ویری خود اور بابا جنجھار جی کی بات کریں تو ام لوہا گاؤں ہے ان کا سمندھ کہاں سے ہے ام لوہا سے کہاں سے ام لوہا اور یہ کہاں پر سیکر کے اندر جنجھار جی سیکا واتی چھتا سے آتے ہیں تو اب سی اوپسن چلیں آگے ویری گود اگلا ہے ہیرہ نامی آبوشن استریال دوارہ دھارن کیا جاتا ہے ایک آبوشن ہے ہیرہ نامی اور یہ کہاں پر پہنتی ہیں تو مہلائیں اسے پیر میں پہنتی ہیں کہاں پر پیر کی بات کی جاتی ہے کہاں میرے لالا پیر میں آگے دیکھو چھوٹا سا کیوں سن تھا نمہ لکھت میں سے ایسطے کتھن کونس ہے ایسطے کی بات یہاں پر کی جاتی ہے کہ سر ایسطے کتھن کونس ہے تو نوراترہ ورس میں چار بار آتے ہیں آتے ہیں بھائی چار بار آتے ہیں کوئی دورائی نہیں ہے دو سکتی پیٹھ نوراترہ جو دیویوں کو سمرپیت ہیں اور دو گپت نوراترہ جو تانتریکوں کو سمرپیت ہیں ان میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے ایک بسنتی نوراترہ اسوین میں نا 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 بسنتی نوراترہ تو کب آتے ہیں چہتر مہ میں آتے ہیں چہتر مہ میں اس کا مطلب ایسطے کتھن کونسا ہو جائے گا ڈی اوپسن کونسا ڈی اوپسن سیاب باس اگلا ہے بھائی ایک تھمبے کی چھتری کہاں پر ہے ارے ایک تھمبیاں محل ایک تھمبیاں محل کی بات کریں یہ ایک تھمبیاں محل تو کل پرسوی پڑھا تھا ایک تھمبیاں محل کہاں پر ہے میرے بھائی بتاؤ دکھاں اور ایک تھمبا محل ایک آ جاتا ہے ایک تھمبا محل دو آ جاتے ہیں سب ایک تھمبیاں محل کہاں پر ہے ڈونگرپور کی بات کریں اور ایک تھمبا محل کہاں پر ہے زودپور کے اندر ہے اور یہ ہم بات کریں کس کی ایک تھمبے کی چھتری کہاں پر ہے کہاں پر ہے ایک تھمبے کی چھتری تو یاد دکھنا یہ رن تھمبور کہاں پر ہے سوائی مادھوپور کے اندر تو یہ ایک تھمبیاں بھی پریشان کرے گا آپ کا سی اپسن اس کا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے آگے دیکھو اس کے بعد ورطمان میں دو ہجار انیس کے پسات راجسوے کی درستی سے سب سے بڑا پسو ملا دو ہجار انیس کے بعد سے راجسوے کا سب سے بڑا پسو ملا جو ہے یہ کونسا ہو جائے گا تو یاد دکھنا جسونت پسو ملا کہاں پر ہے بھرتپور کی بات یہاں پر کی جاتی ہے اور دو ہجار انیس سے پہلے کونسا تھا تو دو ہجار انیس سے پہلے دو ہجار انیس سے پہلے کی بات کریں وہ سب سے بڑا کونسا تھا تو آپ کا ویر تیجہ پسو ملا پربت سر ناگو لیکن دو ہجار انیس کے بعد کونسا ہو گیا جسونت پسو ملا کہاں پر ہے بھرتپور کے اندر ہے اور ملی ناجی کی بات کریں یہ کیا ہے بھائی تو یاد دکھنا یہ سب سے پراچین پسو ملا ہے پراچین پسو ملا اہزات ہے بس کہاں پر تلوارہ باڑ میر کے اندر آگے دیکھو بھائی اگلا ہے راجستانی بھاسا کی اتپتی کے سندر میں اے ستے کتھن نکالنے ہیں اوپسن میں اسے کیا نکالنا ہے بابا اے ستے کتھن ہیں کیا اے ستے کتھن نکالنے ہیں پہلی بات یہاں سے دیکھو اے ستے کتھن سوری کیا اے ستے کتھن نہیں ہے اس کا مطلب ستے کتھن نکالنا ہے ستے ہے اے ستے نہیں نکالنا ستے بھائی ٹھیک ہے تو یہاں پر راجستانی بھاسا کی اتپتی کے سندر میں اے ستے کتھن نہیں ہے آدھا پڑھ کے چھوڑ دیں گے اس لئے میں آدھا پڑھا تھا گڑ بڑھ کریں گے لیکن یہاں پر کیا نکالنا ہے ستے نہیں ہے اے ستے کتھن نہیں ہے تو کیا جو ستے ہے جون ابراہیم گیرسن کے انشار راجستانی بھاسا کی اتپتی ناغری اب برن سے ہوئی ہے ستے ہے اور ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جی کے انشار راجستانی بھاسا کی اتپتی سوراشتری اب برن سے ہوئی ستے ہے ارثات ا اور ب دونوں آپسن سی اس کا صحیح جواب ہے آگے دیکھو نمبارک سمپردائی کی پردھان پیٹ کہاں پر ہے سلیم آباد میں اور اس سلیم آباد کا اب نیا نام کی بات کریں نیا نام کیا ہو گیا نمبارک نگر ہو گیا کیا ارے نمبارک نگر ہو گیا ایک تو یہ اجمیر میں اور اس کے سنستاپک کون ہے اس کے سنستاپک کی بات کریں سب سنستاپک کون ہے تو یدی ہم بات کریں نمباک کچاری جی کی تو یہ تو یہاں کے پرورتک ہیں بھائی کون ہے پرورتک سر اس کے سنستاپک کی بات کریں تو نام آ جاتا ہے پرسو رام جی کیا ہے میرے بھائی پرسو رام جی کی بات یہاں پر کی جاتی ہے ٹھیک ہے کس کی پرسو رام جی کی بات کی جاتی ہے چلیں آگے سمجھ میں آگیا معاملہ سیٹ ہے بیس اگلا ہے نمہ لکھت میں سے ستے کتھن کون سا ہے چیار اوپسن ہے اور ان میں سے ستے کتھن پوچھا ہے کون سا ہے دیکھو کٹ پوتلی کلا کا جنک مانی کے لال ورما کو مانا جاتا ہے کٹ پوتلی کلا کا جنک جو ہے یہ مان کے لال ورما کو مانا جاتا ہے کہ ناس آب دیوی لال سامر کو کس کو مانتے ہیں اس کو نہیں نام کیا جائے گا سر دیوی لال سامر کو مانا جاتا ہے ایک تو یہ دوسرا کٹ پوتلی بنانے کے لئے کھیر کی لکڑی کا پریوگ کیا جاتا ہے اور کٹ پوتلی بنانے کے لئے کھیر کی نہیں سر ارڈو کی لکڑی ہوتی ہے اور کٹ پوتلی کا پریوگ کامڑ و گوجر جاتی کے لوگوں کے دوارہ کیا جاتا ہے تو کٹ پوتلی کا جو پریوگ یہ نہیں نٹ اور بھاٹ جاتی کے لوگ کرتے ہیں اس کا مطلب صحیح کتھن ہے اپروکت میں سے کوئی نہیں ہے یہ آپ کا دی آپسن صحیح جواب ہو جائے گا آرے سامنے ہو منجل تو راستے نہ موڑنا کیا سامنے ہو منجل تو راستے نہ موڑنا جو بھی من میں ہو وہ سپنے نہ توڑنا قدم قدم پر ملیں گی مشکلیں آپ کو قدم قدم پر ملیں گی مشکلیں آپ کو بس ستارے چننے کے لیے کبھی زمین نہ چھوڑنا آجاؤ بھائی ہاں جی چلیں صاحب آگے دیکھو آجاؤ میرے بھائی بھولے بھولے بھائیو آجاؤ راستے جھیل سندرکشن یوجنا میں راجستان کی کونسی جھیل سامنے نہیں ہے اس کے اندر راجستان کی چھے جھیلیں سامنے ہیں اور صاحب ان میں سے کونسی نہیں ہے آنا ساگر نکی کائلانہ اور پیچھولا تو جواب کیا ہو جائے گا سر کائلانہ جھیل کی بات کریں یہ اس کے اندر سامنے نہیں ہے اور کائلانہ جھیل کہاں پر ہے بک کانیر کے اندر ہے کہاں پر ہے بک کانیر میں کولائت کی بات کی جاتی ہے کس کی کولائت کی بات یہاں پر کی جاتی ہے کلیر چلو جی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ویر کلہ جی چٹوڑ کے کون سے ساکے میں ویر گتی کو پرابط ہوئے چٹوڑ کی بات کریں اسے چٹوڑ کے کتنے ساکے پرسیدھر ہیں جلدی سے یہ بتا دو ویر کلہ جی کی بات کریں صحابیہ چٹوڑ کے کون سے ساکے کے اندر جو انہوں نے کیا ہوا تھا ساکے میں ویر گتی پرابط ہوئی یہ آپ کو کروانا ہے صاحب پہلا ساکہ دوسرا ساکہ اور تیسرا ساکہ بتا دو بھائی یہاں سے آگے دیکھو بھائی بتاؤ ویر کلہ جی کی بات کریں کون سے ساکے سے تھرڑ ساکے سے تو آپ کا آپسن تیسرا کیا ہو جائے گا سر صحیح جواب ہے کیا صحیح جواب ہے آیا مجھا آگے دیکھو اگلا کیوشن ہے بھائی اگلا ہے راجستان سنگیت ناٹک اکادمی کا پرتک چین کونسا وادے ینتر ہے راجستان سنگیت ناٹک اکادمی کے دی ہم بات کریں اس کا پرتک چین کونسا وادے ینتر ہے سر سہنائی ہے راون حتہ الگوزہ یا سرندہ کی بات کریں تو کونسا ہو جائے گا آرے سرندہ ہے کیا ہے سرندہ ہے بھائی اور یادی ہم بات کریں سرندہ کو اس کو کس کے بنائے جاتا ہے روہیڈا سے بنائے جاتا ہے کس سے روہیڈا کی لکڑی سے سے بنائے جاتا ہے تو دی آپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے جوہیڈا کیلانا 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 کیل ایسی گلتیوں کو ایک مانوی چھوٹی سی بھولے تروٹی سمجھا کرو کیونکہ یہ تو جلدی بازی میں ہوئی ہے جان بوز کے نہیں ہوئی ہے آجاب بھائی نمالکت میں سے ایسطے کتھن کونسا ہے ایسطے ڈھونڈنا ہے ساپ کیا ڈھونڈنا ہے ایسطے کی بات یہاں پر کی جاتی ہے پہلا بیٹھ کی لوکناٹے پوروی چھتر کا پرسید ہے ارے ہاں صحیح جواب ہے گندھر ہوئے لوکناٹے ماروار چھتر کا لوکپری ہے ارے اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا رسیہ دنگل لوکناٹے بھرتپور کا پرسید ہے یہ بھی ٹھیک ہے بھائی رسیہ دنگل کی بات کریں کٹ پوتلی لوکناٹے جیپور کا نہیں بھائی کٹ پوتلی لوکناٹے کی بات کریں یہ کہاں کا پرسید ہے بھرتپور کا پرسید ہے کہاں کی بات کی جاتی ہے سر بھرتپور کی بات یہاں پر کی جاتی ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا سر ڈی اپسن صحیح جواب ہے آگے چلیں بھائی تیجا دسمی کم منائی جاتی رہے چیار پانت دن پہلے روزنا کہہ رہے تھے گر جی تیجا جی کی چیتا دسمی کی بہت بہت سب کام نہیں ہے اب بتا دو دکھا تیجا دسمی کم منائی جائے ایک کو مطلب ان منا کی بات ہے دو چیار منا کی بات ہے ان منا کی اور ایب کون سو منا چال رہے ہیں ساون گوئے وہ بادو چال رہے ہیں اور بادوہ کو بھی سکل پخص تو بادر پد سکل دسمی کو کب بادر پد سکل دسمی کو منائی جاتی ہے ماملہ کلیر چلو آگے دیکھو اس کے بعد ہم بات کریں نمال خط میں سے صحیح یوگم کون سا ہے صحیح یوگم کون سا ہے اس کی بات کرتے ہیں ساہب صحیح یوگم کی بات کریں کچرہ جالرہ نوگری نمبولی کچر گوپن محمد بورلا نوگری ٹنکہ گوپن نمبولی ٹنکہ کھنجری ٹکڑا اور نکھلیو ان میں سے صحیح یوگم کی بات کریں تو صحیح یوگم کون سا ہے کچر گوپن محمد اور بورلا اور آپ کو بورلے سے پتہ اور محمد سے یہ تو کئی بار پوچھی جاتے ہیں محمد اور بورلا یہ کیا ہے میرے بھائی یہ سر کے آبوشن ہے کیا یہ سر کے آبوشن ہے کس کے آبوشن ہے سر کے آبوشن ہے ہاں جی کئی بار آیا محمد بہت بار پوچھا گیا گوپن اور محمد اور بورلا تو آپ کا بی اپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے چلو اگلا ہے ماروارڈ میں کہاوت ہے کہ گاؤں گاؤں میں کھیجڑی اور گاؤں گاؤں میں ہاں اور کھیجڑی کی بات کرنا کیے بولا رہنے پروسرپس سینیریریہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کھیجڑی کی بات کریں کہ کھیجڑی کے نیچے ایک تھان ہوتا ہے صاحب اور وہ تھان کس کا ہوتا ہے اور گوگا جی کو ہے گرو جی کی کو گوگا جی تو ٹھوک دو گوگا جی اپسن بی تو جھٹے گاؤں گاؤں میں کھیجڑیر گاؤں گاؤں کی بات کریں اٹھے کے گوگا جی تو گاؤں گاؤں میں کھیجڑیر گاؤں گاؤں میں گوگا جی اگلا ہے نیمن لکھت میں سے ایس سمیلت ہیں ایک طرف سنت اور ایک طرف ماتا بھائی ان میں سے سنت اور ماتا کی بات کی جائے بتا کون سا ایس سمیلت ہے اس کی بات یہاں پر کی جاتی ہے پہلا پیپا جی کی بات کریں ان کی ماتا کا نام تھا لکسمی وطی صاحب ایک دم صحیح ہے مت سوچو سکی مت کرو رامداز جی کی بات کریں ماتا کا نام انمی دیوی جی ایک دم صحیح ہے جمبو جی کی بات کریں ان کی ماتا کا نام انسا بھائی ایک دم صحیح ہے صاحب اور رامچن جی کی بات کریں ان کی ماتا کا نام کیا رومہ دے ناغر جی رومہ دے کونیا کنجو بھائی ہے کیا نام ہے کنجو بھائی ویری گوڈ یہ ہوئی نا بات سر کنجو بھائی ہے تو آپ کا ڈی آپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے چلیں شاباس اگلا کیوسن ہے نیمل لکھت میں سے ایسا تے کتھن کونسا ہے گر جی ایسا ہم بہت بڑ گڑ بڑ ہوئے اہیاں کا پرسن مت لہو بیٹا اسی لئے تو لائے ہیں کہ یہی پر گلتی کر لو جامے ہول میں گلتی نہیں کروگے نیک جامے ہول میں گلتی کر دینا تو باپو گلتی نہیں کروگا اہیاں آگی چپل کانا کنا کر سائین سائین کرتی کتھن ایک پسکر میلا کارتک پورنی ماں کو ایجید کیا جاتا ہے راجستان کا سب سے رنگین میلا ہے بڑا مجھا آتا ہے آنند آتا ہے جا کے دیکھنا کب لگتا ہے سر کارتک پورنی ماں کو لگتا ہے راجستان پریٹن ویبھا کے دوارہ سر چندر بھاگا پسو میلے کا ایجن ویساک پورنی ماں کو ہوتا ہے چندر بھاگا کے پسو میلے کا ایجن بھی ویساک پورنی ماں کو نہیں ہوتا سب کب ہوتا ہے تو یہاں دکھنا کارتک پرنیمہ کو ہوتا ہے تو یہاں پر ایسا تے کتھن ڈھوننا تھا یہ بی کتھن ایسا تے ہے تو کیول بھی آپ کا بی اپسن صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے بی اپسن صحیح جواب ہو جائے گا اگلا دیکھو بھائی اگلا ہے بیسائیتی کہلاتا ہے سر بیسائیتی کے ہوئے رہے گاؤں ماں پہنے دی کوئی گاؤں رو ہوگو نا انہوں سے دیان ہوگو بیسائیتی کے ہوئے تو جو گھوٹا بیچنے والے وقتی آؤں نا بی اپسن گھوٹا بیچنے والے وقتی کو کیا بولتے رہے بیسائیتی بولتے ہیں گھوٹو جانو لیلہ ایل لپا جھپی گھوٹو یہ کہاں کا پرسید ہے یہ گھوٹا کہاں کا پرسید ہے یہاں دکھنا آپ کے کھنڈیلا سکر کا پرسید ہے یہ کہاں کا کھنڈیلا سکر کا پرسید ہے لپا جھپی وہ بھی گھوٹے کے پرکار ہے ایسے بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی آگے دیکھیں بھائی اگلا ہے میرے بھائی نیمل لکھت پروے ایوم ان سے سماندیت سماج میں سے ایسو میلت یوگم کونسا ہے سب کچھ پروے دے رکھیں اور آگے کون سے سماج کے ہیں ایک ایسو میلت دھونڈنا ہے ایک ایسو میلت ہم بات کریں چہلوم پروے تو نام سے ہی پتا لگ رہا ہے مسلم سماج کوئی دکت نہیں ہے روٹ تیج پروے کی بات کریں روٹ تیج پروے سب روٹ تیج پروے کی بات کریں یہ پارسی سماج سے نہیں ہے تو یہی کیا ہو جائے گا صحیح سر یہ کس سے سماندیت ہے تو میرے بھائی اس کا سماند آ جاتا کس سے جین سماج سے آتا کس سے جین سماج سے تو پی آپسن آپ کا صحیح جواب ہے روٹ تیج آگلا دیکھو راج بھاسا ویبھا کی ستاپنا کی گئی راج بھاسا ویبھا کی بات کریں اس کی ستاپنا کب کی گئی تو اپنے سمویدھان میں جتنی بھاسائیں ہیں ان بھاساؤں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہندی کے پریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کے اندر سرکار کی دوبارہ ایک کب 25 جون 1975 کو کیا کیا گیا راج بھاسا ویبھا کی ستاپنا کی گئی کب راج بھاسا ویبھا کی ستاپنا 25 جون 1975 کی بات کی جاتے تربارہ سمویدان میں کتنی بائیس ٹھیک ہے کتنی ہیں بائیس چلو جی اگلا دیکھو بھائی اگلا ہے نات سمپردائی کے پروتک کون ہے نات سمپردائی کی بات کریں اس کے پروتک کون ہے مچھ اندر نات ہے مچھ اندر نات ہے گوپی نات ہے جالن نرنات یا نات منی تو جواب کیا ہو جائے گا سر نات منی کی بات کی جاتی کہاں پر ہے نات منی کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جواب کے ہوگا ڈی بھگھول کے بھی آئیں گے چنتیاں مت کرو بھگھول کے بھی آئیں گے ہاں نا سب کے آئیں گے بھائی اگلا ہے اگلے ہم بات کرے شاباس یہ ہوئی نہ بات نیمل لکھت میں سے اے ستے کتھن کونسا ہے گر جی اے ستے بڑا نکلوا رہے ہو اس اے ستے سے بڑا پیار ہے مجھے پیار تو بہت ہے ان اے ستے سے کیا کروں لیکن اسی طرح لے کے آؤں کیونکہ ستے تو آپ ایک اے ستے نکالیں گے تو تین ستے آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی پرسن کی دیکھو یہاں پر نیمل لکھت میں سے اے ستے کتھن کی بات کریں سب کونسا آتا ہے question number 52 کی بات کی جاتی ہے دیکھو بھائی انڈولی کالبیلیا پروس اہم استریوں دوارہ کیا جانے والا مستیت نرتے ہیں صحیح بات ہے انڈولی کی بات کریں یہ کالبیلیا پروس اہم استریوں کے دوارہ کیا جانے والا ایک مستیت نرتے ہیں سنکریہ سب سے ادھک آکرسک پریم آدھارت کیول استریوں دوارہ بھائی یہیں سے question ساپ ساپ لکھا ہوا ہے سر سنکریہ سب سے ادھک آکرسک یا پریم آدھارت کیول استریوں نہیں بھائی پریم کی جب بات آ جائے گی تو وہاں پر استریہ ہی نہیں ہوں گی کیا آ جائیں گے دونوں آ جائیں گے استری اور پروس اس کا مطلب ایسط تے کتھن کیا ہے اس میں دونوں ہوتے ہیں باغڑیا نرتے روپے مانگتے سمیں کیا جاتا کس کے دوارہ کالبیلیوں کے دوارہ جو کالبیلیا وہ ہوتا ہے نا ان کے دوارہ کیا جاتا ہے اور اس کالبیلیا کی بات کر رہے ہیں باغڑیا نرتے کی بات کر رہے ہیں پر مو کلاکار کون ہے روماننات اور گلابو ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ کا option بھی اس کا صحیح جواب ہے اگلا دیکھو اس کے بعد ہے راجستان میں statue of peace unity کہاں پر ہے یہ تو ہنڈیٹ پسنٹ آپ لوگ بتا دوگے سر statue of peace کی بات کریں ایک بار نہیں ہجاروں بار چرچا کی ہے اور یہ کہاں پر ہے پالی اور پالک میں کہاں پر زیت پورا کے اندر ہے کہاں پر ہے پالی زیت پورا کے اندر ہے statue of peace کتنی اچھی ہے ایک سو اکیون انچ کی ہے ایک سو اکیون انچ کی ایک سو اکیونویں جینٹی کے اوپر بات کی جاتی ہے آچاری ویجیو ولب کو سمر پیت ہے کس کو آچاری ویجیو ولب کو سمر پیت ہے ایک سو اکیون انچ کی اور statue of unity کہاں پر ہے تو سر گجرات میں یہ کیا ہو جائے گا سر پالی اگلا کیوسن ہے راجستان کا قبیر کس لوگ سنت کو کہا جاتا ہے یہ تو کسی کا ہی گلت نہیں ہوگا راجستان کا قبیر کسے کہتے ہیں تو سر دادو جی کو کہتے ہیں کس کو ارے سر دادو جی کو کہا جاتا ہے راجستان کا لوگ راجستان کا قبیر کی بات کر کس کو دادو جی کو کہا جاتا ہے اور انہوں نے کیا کیا تھا دادو سمپردائی کی بات کریں یا بھرم سمپردائی کی بات کریں اس کی ستاپنا کی تھی very good چلو جی اگلا ہے میرے بھائی چور پنچ سکا چور پنچ سکا نامہ گرنٹ کی رچیتہ کون ہے چور پنچ سکا نامہ کے گرنٹ کی بات کریں اس کا رچیتہ کون ہے ویلہن کی بات کی جاتی ہے سر کون ہے ویلہن اور اس کی رچنا کب ہوئی تھی اور اس کی رچنا کی گئی تھے میرے بھائی کب پندرہ سو چالیس کے اندر یاد آگیا تو سب چور پنسی کا کی بات کریں اس کی رچنا کس کے دوارہ کی گئی ویلن کے دوارہ پندرہ سو چالیس کے اندر D option ہوگا صحیح جوابر یاد اکنا اسور کا دیا کبھی ulp نہیں ہوتا اسور کا دیا کبھی ulp نہیں ہوتا جو ٹوٹ جائے وہ سنکلپ نہیں ہوتا ہار کو لقشے سے دوری رکھنا میرے دوست ہار کو لکسے سے دوری رکھنا میرا دوست کیونکہ جیت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا آجو اگلا ہے نیمن لکھت میں سے ایسطے یوگم کا چین کیجئے سب تین ہیں یہاں پر چار اوپسن ہیں ان میں سے ایسطے یوگم کو دیکھنا ہے ارے ویوہ کے اوسر پر پہنی گئی پگڑی موڈنا کہلاتی ہے کہیوں نے تو ویوہ کے سمیہ پر پگڑیا پہنی ہوں گی نا گھنڈوو گر جی ایک بار پہنی دوبارہ پہنی کی جی میں کو نیا کوئی نے ایک بار پہنی لیو وہ ہی بول ہے اتنی ہمت بچی کڑے کہ دوبارہ پہ رہا چلو جی تو ویوہ کے اوسر پر پہنی گئی پگڑی کو کیا کہتے رہے موڈنا کہا جائے ایک جمعہ صحیح ہے دسہرے کے دن پہنی گئی پگڑی کو مندیل کہتے ہیں اور دیوالی پر پہنی گئی پگڑی کو آڈا کہتے ہیں اور راجستان کی بات کرے نا اس راجستان میں جب بھی نام آئے پگڑی کا تو آپ کو کہاں چلے جانا ہے بکہ نیر کے اندر کہاں بکہ نیر کے اندر تو اپروکت میں سے کوئی ایسا تھی نہیں ہے ڈی اوپسن کیا ڈی اوپسن جنہوں نے نہیں پہنی نا وہ سوچ رہا ہوں گا کہ گر جی پہن لیا لیکن دیکھ موڈنا لکھ رہا کوئی ہے کہ جنہیں سیرمونڈایو جنہیں اولا پڑ گا ساپ لکھ رہا کوئی ہے ساودان رہی ہو پہلے سنکیتے دے دیو پھر بھگوان نے کہو گا بھگوان پہلے کیوں نہیں بتائے تو کھو ڈی جے باز رہا تھو میں تو ایلو مار رہا تھو تو سنیو نہیں کیلئے چلو جی آگے دیکھو سوچی ایک و سوچی دو کو سومیلت کیجئے ساپ کرنی ہے سومیلت بتاؤ دکھاں یہاں سے بتاؤ دکھاں بدل دی سے بتاؤ سومیلت کرو آپ کو ہی بتانا بھائی چلو جی دیکھو ہم بات کریں سر یود نرتے کی بات کریں یود نرتے کس کا ہے بھیلوں کا ہے تو پہلے میں سی ہوگا یہ بھی کاٹ دو یہ بھی کاٹ دو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا گور نرتے کی بات کریں اس گور میں گئے اور اس یہاں پر گراشیا میں گئے تو بی میں ایک بی میں ایک یہاں پر تو آپ کا option سی جو ہے یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا سی option صحیح جواب ہے کلاس بھائی سنڈے کو ہوگی بھگول کی کلاس سنڈے کو ہوگی اور سنڈے کو سمیں پورا ہوگا پورے ڈائیگرام کے ساتھ سمجھیں گے اگلا ہے ویجاہ استم کے سندرم میں کتھن ہوئے اس سے سمبندت اتحاسکاروں کا سمیلت یوگم نہیں ہے ویجاہ استم کی بات کریں چٹوڑ کے اندر ہے راجستان پولیس کے لوگوں کے اندر آتا ہے مادیم سکشہ بورڈ کے لوگوں کے اندر آتا ہے اور اس کے سمبند میں کئی لوگوں نے کتھن کہا تھا اس کا کونسا کتھن ستے نہیں ہے ارے روم کے ٹارجن کے سمانہ فرگیوسن نے کہا کی نہیں کہا ارے کہا تھا سن لو بات کو ڈھنگ سے لوگ جیوان کا رنگ منچ ڈاکٹر گوپیناس سرما نے کہا کی نہیں کہا ارے کہا تھا میرے بھولے بھائیو ہندو دیوی دیوتاؤں کا امولے کوس ڈاکٹر گوری سنکر ہری آچند اوجا نے کہا کی نہیں کہا صرف کہا تین ستے ہیں تو یہ ایسا ستے ہو جائے گا کتھو منار سے سروسس بدائیونی نہیں کہا ارے نہ بدائیونی نہیں کہا کس نے کہا کرنل جیمس ٹوڈ نے کہا تھا کس نے ارے کرنل جیمس ٹوڈ کی بات کی جاتی ہے جسے اتحاس کا پتا کہا جاتا راجستان کے اتحاس کا پتا گھوڑے والے بابا کے نام سے جانا جاتا ہے تو ڈی آپسن اس کا صحیح جواب ہے چلو اگلا ہے نیمل لکھت میں سے کون سا ستے ہیں تو یہاں پر مہاراجہ رائے سنگھ کی بات کرے بکانیر چتر سیلی کا پرارم یہ کیسن امپورٹنٹ ہے اسی لئے ایک ساتھ تینوں جوڑ دیئے تاکہ ایک سو کیسن میں آپ کے کم سے کم تین سو سے چار سو کیسن ہو جائیں مہاراجہ رائے سنگھ کی بات کرے بکانیر چتر سیلی کا پرارم کیا صحیح بات ہے مہاراجہ آنوب سنگھ بکانیر چتر سیلی کا سونکال اس کو الگ الگ لے کے آتا مجھا نہیں آتا تو بکانیر چتر سیلی کی چتر کی شروعات رائے سنگھ نے اور سونکال کیسے مہاراجہ آنوب سنگھ کا اور مہاراجہ سورت سنگھ بکانیر چتر سیلی پر کمپنی سیلی کا پربھاو آیا ارثہ ڈ اپسن سہی ہو جائے گا کہ سبھی ستے ہیں ایک ساتھ اچھے کیوشن ہیں پڑھ لینا فرسٹ گریڈ کولیج لیکچر ایسا ہی پٹوار گرام سے سب میں آتا ہے ٹھیک ہے ہاں میرے بھائی اگلا دیکھو نیمن لکھت میں سے اے سمیلت یوگم کونسا ہے ساب اے سمیلت یوگم میٹھے ساہ کی درگا یہاں پر ہے ملک ساہ پیر کی یہاں پر ہے چوٹیلا پیر کی درگ پالی میں ہے اور خدا بکس کی درگا دودو جیپور کے اندر ہے کہاں پر بات یہاں پر کی جاتی ہے تو دیکھو میٹھے ساہ کی درگا گاگرون درگ میں صحیح ہے اے ملک ساہ پیر کی درگا جالور میں صحیح ہے اے چوٹیلا پیر دولے ساہ کی درگا تھوڑ دیر پہلے تو پڑی تھی چوٹیلا پالی کے اندر ہے اے سر خدا بکس کی درگا دودو جیپور سر دودو جیپور میں نہیں ہے صاحب کہاں پر ہے خدا بکس کی درگا تو یہاں دکھنا یہ کہاں پر ہے سادڑی کے اندر اور سادڑی کہاں پر نمہ لکھت میں سے صحیح یوگم کونسا ہے والر ہولی اور سکاری سکاری ماولیا اور کود والر لور ماندل گیر یود اور ماندل ان میں سے صحیح یوگم کونسا ہے اس کی بات یہاں پر کی گئی ہے بتاؤ دکھاں بھائی کس کی بات کرے اکسٹ کی بات کریں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سر آپسن سی سر ایسا کیوں ہوا کیونکہ والر لور ماندل کی بات کرے یہ گراسیا جنجاتی کی بات کرے اس گراسیا جنجاتی کے گراسیا جنجاتی کے کیا ہیں بھائی یہ نرتے ہیں یہ گراسیا جنجاتی کے نرتے ہیں آپسن سی ہوگا کیا آپسن سی یہاں پر ہو جائے گا ڈھیک ہے very good بھائی آگے چلیں آگلا question ہے نیما لکھت میں سے ایسا میلت یوگم کونسا ہے درگ اور اس تھان توہن درگ کانک رولی تائی درگ جھنجنو کہری گڑ درگ اجمیر اور پچے ور درگ دھولپور میں تو بتاؤ یہاں سے توہن درگ کانک رولی صحیح جواب ہے ٹھیک ہے ٹائی درگ جھنجنو میں صحیح جواب ہے کہری گڑ درگ اجمیر میں صحیح جواب ہے پچے ور درگ یہ ایسا میلت ہے یہ دھولپور میں نہیں ہے تو کہاں پر ہے سر ارے بھائی ٹونک کے اندر ہے کہاں پر ٹونک کے اندر جواب آپ کو بھی دیا لور مانڈلوالر very good آپ کا ڈی اپسن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا ہے نیما لکھت کو سمیلت کیجئے چترکلا سنسطان ہے اور کہاں سے ہے میور سنسطان کہاں پر ہے چتری سنسطان کہاں پر ہے ٹمکھنا کہاں پر ہے اور انکن سنسطان کہاں پر ہے اس کی بات یہاں پر کی جاتی ہے تو میور سنسطان کی بات کریں یہ کہاں پر ہے میرے لالا ٹونک کے اندر میور سنسطان کہاں پر ہے ٹونک کے اندر تو پہلے میں دو ایک یہی پر ہے آگے تو کہیں اور ہے ہی نہیں تو آپ کا اپسن اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بس کیا اپسن اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ سر میور سنسطان کہاں پر ہے ٹونک کے اندر اپسن اے ہم بات کریں چتری سنسطان کی بات کریں کہاں پر ہے جوتپور کے اندر تمکن سنستان کی بات کریں کہاں پر ادیپور اور انکن سنستان کی بات کریں یہ کہاں پر ہے بھیلو فارہ چلیں آگے شباس اگلا ہے جگ مندیر کے سنبھن میں ایسا تے کتھن جگ مندیر اور جگ نیواس یہ کہاں پر ہیں ادیپور میں ہیں کہاں پر جگ مندیر اور جگ نیواس ادیپور میں ہیں اور ان کے سنبھن میں ایسا تے کتھن جگ مندیر کے سندر میں ایسا تے کتھن کی بات یہاں پر کی جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھو بھائی اسے لیک گارڈن پیلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک تو یہ یہاں پر سہجادہ کھورم کو مہرنا جیسنگ نے سرن دی کھورم کو یہی سے تاج مہل بنانے کی پرناہ ملی یا اپوکت میں سے کوئی نہیں ہے بتاؤ دکھائیں یہاں سے سیر کیا بات ہے تلسی رام جی دھنیواد ایسا کچھ نہیں بیٹا محنت آپ کی ہے سنو ہم لوگ تو صرف آپ کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں ایکزام میں آپ کو بیٹھنا آپ کو پڑھ کے جانا ہے آپ کی محنت ہی آپ کو سفلتہ دلائے گی یہ پکی بات ہے اپنے آپ پہ وشواس ہوگا تو ہی سفل ہوگے یہ پکی بات ہے اس میں کوئی دورانی مجھے کتنا آتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا تمہیں کتنا آتا ہے ایکزام میں میٹر یہ کرے گا صاحب تو کوئی نہیں اپروکت دی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سر کیوں یہاں سے یہ گلت ہو جائے گا تو یہ بھی گلت ہو جائیں گے اس کا مطلب پورا معاملہ سیٹ ہے اپسن ڈی کی بات کی جاتی ہے اگلا ہے بھائی نیمن لکھت میں سے کونسا سمیلت نہیں ہے کونسا سمیلت نہیں ہے بھائی اس کی بات یہاں پر کی جاتی ہے سر پابو جی گو جا جی گو گا جی تیجا جی اور ملینات جی کی بات کریں کونسا سمیلت نہیں ہے تو بھائی پابو جی کی بات کریں کولو سے ہیں کی نہیں ہے سر ہیں کولو سے کولومنڈ کی بات کریں کولومنڈ تو ہے کہاں پر زودپور کے اندر کولومنڈ زودپور میں نہیں ہے کیا گوگا جی گوگا میڑی انمانگڑ میں ہے نوہر انمانگڑ میں ہے کی نہیں ہے ہاں سر تیجا جی پربت سر ناغور میں ان کا مندر ہے کی نہیں ہے سر ملینا جی کا کھرنال میں تھوڑی ہے ملینا جی کا پسو میلہ کہاں لگتا ہے تلوارا بار میر میں تو جواب کیا ہو جائے گا سر تلوارا بار میر تو آپ کا دی اپسن کیا ہوگا اس کا صحیح جواب ہے چلیں آگے آگلا دیکھو جمین کا جیور کس دروق کو کہا جاتا ہے ارے ایک بار نہیں کم سے کم پچاسو بار پڑا ہے جمین کا جیور کسے کہتے ہیں تو جمین کا جیور کس کو کہتے ہیں جون ناغڑ کو کہا جاتا ہے کہاں پر ہے جون ناغڑ ارے بک کا نیر میں ہے کہاں پر ہے بک کا نیر میں ہے راتی گھاٹی کی بات کی جاتی ہے جون ناغڑ کے اندر جمین کا جیور کہا جاتا ہے کلیر ہے کی نہیں ہے بیس کھرنال میں تو تیجا جی ہیں شاباس یہ ہوئی نا بات تو کیا بی اپسن اس کے بعد ہے بھائی نیمہ لکھت میں سے ایس اتے کتھن کونسا ہے چار میں سے ایس اتے دیکھنا ہے مینہ کاری کلا مہارجہ مان سنگھ پرثم کے دوارہ لاہور سے لائی گئی لائی گئی کہ نہیں لائی گی اور لائی گئی تھی صاحب لاہور میں یہ ہے کلا مگلوں کے دوارہ پارس سے لائی گئی ہاں بھائی لاہور میں کہاں سے آئی تھی پارس سے آئی اور قدرت سنگھ کو مینہ کاری کے لئے پدم سری سے سمانت کیا جا چکا ہے 1988 کے اندر ارثات کوئی بھی ایس اتے کتھن نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہوگا پی ڈی اپ کہاں ملے گی تو کلاس کتم ہونے کے بعد کمنٹس ووکس میں جا کے دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو پین کیوی مل جائے گی اس کے بعد ہے نیمہ لکھت میں سے ایس اتے ملت یوگم کونسا ہے نیمہ لکھت میں سے ایس اتے ملت یوگم کی بات کریں یہ کونسا آج جاتا ہے تو دیکھو گسائیوں کی چھتری ویرات نگر زیپور میں ہاں چھتری پوچھ لیتا ہے سیدھے کہاں پر ہے تو گسائیوں کی چھتری کہاں ویرات نگر ارے سنتوس باہوڑا کی چھتری آگی اوپر لو بھی شن لیو میرا باہوڑا بھائیو نام اپنو بھی آگو سنتوس باہوڑا کی چھتری کڑے پوچھ کر اجمیر میں بنجارہ کی چھتری توڑا رائسنگ ٹونک میں نا بنجارہ کی چھتری آپ کو خوب پڑھائی ہے کہاں پر ہے ارے لال سوٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ لال سوٹ کہاں پر ہے دوسہ کے اندر ہے بنجارہ کی چھتری آپ کا اوپسن سی جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے کیا سی اوپسن چلو اگلا کیوسن ہے نیمن لکھت میں سے ایسا سنگت یوگم کو چھاٹیے گا کہ دیو ناران جی کو وشنو کا اتار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کلہ جی کو سیسناک کا پابو جی کو لکھمن کا اور گوگا جی کو کرشن کا اتار کہا جاتا ہے اس کی بات یہاں پر کی گئی تو دیکھو یہاں سے ہم بات کریں وشنو جی کا اتار کس کو دیو ناران جی کو سیسناک کا اتار کس کو کلہ جی کو لکھمن کا اتار کس کو پابو جی کو اور کرشن کا اتار کس کو مانا جاتا ہے تو کشن کا اوتار مانا جاتا ہے رام دیو جی کو کس کو رام دیو جی کو تو آپ کا ڈی آپسن صحیح جواب ہو جائے گا کیا بات ہے ایک دم سب کیا صحیح جواب آرے ہیں اس کا تیاری اچھی ہے اور گوگا جی کس کے بارے میں کہتے ہیں گو رکھنات جی کے بارے میں ٹھیک ہے چلیں آگے ویری گوڈ ٹیلی گرام پہ ہاں بھائی اتکرس کے ٹیلی گرام چینل پہ بھی مل جائے گی اگلا ہے وہاں سے کلاس کتم ہونے کے بعد جاؤ گے کمنٹس بوکس میں تو جہاں سے لوگ ہے نا وہ ٹیلی گرام پہ جائے گا راجستانی بھاسا کے پراشن سہیتے کے سندر میں ایسطے کتھن نہیں ہے ان میں سے کون سا کتھن ایسطے نہیں ہے اس کی بات کریں راجستانی بھاسا کی پرثم رچنا بھارتے سور باہوبلی گھور ہے سنو ایک ساتھ تین کیسن ہے اچھے سے پڑھ لینا راجستانی بھاسا کی پرثم رچنا بھارتے سور باہوبلی گھور ہے ہاں بھائی ہے چلو اس کے بعد راجستانی بھاسا کا پرثم ناٹک کیسر ویلاس ہے ہاں ہے اور کس نے لکھاتا شیو چرن بھرتیا کی بات کریں اس کے دوارہ راجستانی بھاسا کی پرثم کہانی وشوانت پرواز ہے یہ بھی کس کے دوارہ شیو چرن بھرتیا کا نام آ جاتا ہے ارثت کوئی بھی نہیں ہے اپسن ڈی بہت شاندار کیوسن ہے اپسن ڈی اس کے بعد ہے بھائی راجستان لگو دھوگ نگم دوارہ راجستان لگو دھوگ نگم دوارہ کیمل ہائیڈ ٹریننگ سینٹر کھول کر کے کس کلا کو تو کیمل سے لے کر کے کوئی کلا کی بات کرے تو وہ کلا کونسی استا کلا اور کہاں کی پرثید ہے سر بکا نیر کی پرثید ہے استا کلا کہاں کی بکا نیر کی ہے استا کلا چلو جی اس کے بعد ہے راجستان کی پرثم پریٹنیتی کی گھوشنا کب ہوئی تو راجستان کی پہلی پریٹنیتی کب آئی رہے جلدی سے بتا دو دو ہجار ایک میں کب آئی تھی سوری دو ہجار ایک میں اور ورطمان کی بات کریں یا ایسے بھی آ جائے کہ نوینطم تو کب آئی نو سیپٹیمبر دو ہجار بیس کو کب لاغو ہوئی نو سیپٹیمبر دو ہجار بیس کو تو آپ کا اس کا جواب کیا ہوگا بی آپسن جی آئی ٹیگ کے لئے پرستاویت ہے ویری گوڈ بھائی اگلا ہے سنجھارا منایا جاتا ہے سنجھارا سنجھارا کہ دو یا سندھارا کہ دو جی کو نوینوے بیاؤ ہے نا اونکہ سندھارا گالے جا سسورال لڑا جائیں چھوڑی کہ چھوڑا کا ساسر ہے یا لڑکی کہ پیر میں جائیں نوینوے بیاؤ ہے کو آپنا کسا سندھارا گلیں گلیا سندھارا ہی بھی کسا سندھارا گلیں تو نوینوے جی کو بیاؤ ہے نا انہوں پوچھ کے دیکھو سندھارا نا گالے جا چھوڑی ہم مو بلا لے میرا سندھارا کنگا لے تیلا گھڑکا کوئی نہیں سندھارا گال دیاں گا بولے کہ منائے تو جائی ہاں بھائی تو یہاں سے کس کی بات کرے سندھارا کب منائے جاتا ہے صاحب کب منائے جاتا ہے تو یہ سراؤن سکل دیتے اور چیتر سکل دیتے اے بی سی دونوں سی آپسن اس کا صحیح جواب ہوگا ہاں نا اور چھوڑیاں لڑکیوں کی جو بات کریں جو لالیاں ہیں ان سب کو آتا ہوگا سندھارا تو بھائی پکی بات ہے ہاں نا اور جی کو نوے نوے بھائی ان سب انہوں بیرو سندھارا چلو جی آگے چلیں اوکی اگلا کیوشن ہے نیجا اگلے کیوشن کی بات کریں بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو ییلو اگلا کیوشن ہے نیجا نرتے کے بارے میں ایسطے کتھن کونسا ہے نیجا نرتے کے بارے میں دی ہم بات کریں ان میں سے ایسطے کتھن کونسا ہے یہ ہے ایک کھیل نرتے ہے پکی بات ہے یہ نیجا نرتے ڈングرپور کھیروارا چھتر میں یہ بھی ٹھیک ہے اس نرتے کاجن رکش آمندن کے دوسرے دن کیا جاتا ہے نا رکش آمندن کی بات کریں اس کے تیسرے دن کی بات ہوتی ہے کسی دن ارے تیسرے دن ہوتا ہے تو سی اپسن ہوگا اس کے بارے میں ایسا تے اور ایک کھلی جگہ پر کھمبا روپ دیا جاتا ہے کیا ایک کھمبا روپ دیں چکری سی باندھیں یہاں گھومتا گھومتا تو تیسرے دن کی آج جاتا ہے کیا سی اپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے ایک کہے رہے گو جی چپو جاؤ ناراج جائیں گا سنجاروں پوزا سنجاروں پوزا پوزا میرے بھائی آجو نیمل لکھت میں سے کونسا جوڑا سمیلت ہے کونسا جوڑا سمیلت ہے ارے بادلا بکانے رہ کیا ناس اب جودپور ہے تو جوڑا سمیلت کہاں ہوگا جوڑا سمیلت ہی ہونا چاہیے جوڑا سمیلت ہونا چاہیے نہیں بدہ لگتا ہے اب تم دیکھ لو بھائی اگلا مسوریا کی ساری مسوریا ساری کی بات کرے بھائی یہ جوڑا سمیلت ہے کیا کوٹا ہاں بھائی مسوریا کوٹا کہتھون کوٹا مسوریا کی ساری سمیلت ہے سنگ ممبر پر نقشہ کسی سنگ ممبر پر جو کاریہ ہوتا ہے سمانیت ہے کہاں پر ہوتا ہے زیپور کے اندر ہوتا ہے کہاں پر زیپور چھتر میں ارے نمدہ کی بات کریں نمدہ کہاں کا ہے ٹونک کا ہے سب چورو کا نہیں ہے تو مسوریا کی بی کی بات کریں یہ اس کا صحیح جواب ہے بی نہیں ہے کئی دیکھو اس کے ساتھ کئی تین کیسے اور نکلے چار کیسے نکلے پرسن ایک تھا لیکن چار ہیں تیاری ایسی ہوگی تو مجھا آئے گا چلو اگلا ہے نمال لکھت میں سے سوری مل مشن کی رچنا نہیں ہے کہاں سے سمبند آتا ہے سوری مل صاحب کا سوزانگڑ چورو سے ان کا سمبند آ جاتا ہے سوری ہاں سوری 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 ان کی رچنا کونسی نہیں ہے ویر ست سہی ستی راسو بلونت ویلاس ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری ہانا جن کا سمبند کسے میرا یگ سے میرا یگ کی بات کی جاتی ہے اور میرا یگ کس کی ہے تو یہ آ جاتی ہے کنیہ لال سیٹھیا کی کنیہ لال سیٹھیا کی کس کی کنیہ لال سیٹھیا کی بات کی جاتی کس کی کنیہ لال سیٹھیا کی بات کی جاتی سر آ تو سات جار ہوگا نہیں ابھی بچے ہیں سو ایک بار سیر کر دو سات ہجار بھی کرو سو ہو جائیں گے کیا سات ہجار کرو سو جائیں گے بھائی ایک بار سیر کر دو بس اگلا ہے نیمن لکھت میں سے ایساتے کتھن کونسا ہے نیمن لکھت میں سے ایساتے کتھن کی بات کریں کونسا ایساتے کتھن ہے اس کی بات یہاں پر کی جاتی ہے پہلا خیال پورانک تتھا ایتیہاسک کہانوں پر آدھارت لوکناٹک ہے ہاں خیال لوکناٹے ہے کیا جاتا ہے سب خیال سنگیت آدھائیت لوکناٹے ہیں سنگیت کا بھی پریوگ ہوتا ہے اور خیال لوکناٹے میں ستردار کو ہلکارہ کہتے ہیں ہاں وہ ٹیر ٹھاو ہے اور وہ ٹیر اٹھاتا ہے نہ وہ ہلکارہ ہے یہ ٹھیک ہے اپیوکت میں سے کوئی نہیں اپسن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا اپسن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا very good اگلا ہے بھائی نیمہ لکھت میں سے کون سا یوگم سومیلت ہے ان میں سے کون سا یوگم جو ہے وہ سومیلت ہے پہلا دھن وادے ینتر دماما نا یہ کون کا ہے اوند کا ہے کس کا ہے اوند ہے بھائی کیا ہے اوند ہے اوند وادے ینتر نڈ ہے کیا نا نڈ نہیں کہہ سکتے سوسیر وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے سوسیر وادے ینتر ستارہ ہے کیا نا ہاں جی بتاؤ بھائی کونسا صحیح سومیلت ہے ہاں تو یہ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا یہ سوسیر وادے ینتر کونسا ہے ستارہ ہے اور تت تت وادے ینتر کی بات کریں یہ کیا ہے کرنا نہیں ہے یہ سوسیر ہے ٹھیک ہے تو سی اوپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے very good چلو جی آگے دیکھو بھائی نیمن لکھت میں سے ایسو میلت یوگم کونسا ہے ان میں سے ایسو میلت پوچھا ہے ایسو میلت کونسا ہے حوالہ گرام سلپ گرام کہاں پر ہے او دیپور میں سر پکا ہے پال سلپ گرام جودپور میں ہے ہاں ہے کئی بار پڑا ہے سر جوہر کلا کے اندر دیپور میں ہے راجستانی لوک کلا کا منچن یہاں پر کیا جاتا ہے اپیوکت میں سے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ڈی آپسن اس کا صحیح جواب ہوگا ایک ساتھ آگے بھائی پہلا سلپ گرام کونسا ہے حوالہ او دیپور ہے باگور کی حویلی کی پاس سلپال سلپ گرام جودپور اور اسی پال گاؤں کی بات کریں یہاں پر راجستان کی پہلی فلم سی ٹی بھی ہے اگلا ہے سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلت کیجئے سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلت کرنی ہے ایک طرف مہت سو اور ایک طرف جیلا ایک طرف مہت سو ہے اور ایک طرف جیلا ہے اوٹ مہت سو کی بات کریں سر یہ تو سوچنا کہاں پر ہے بکہ نیر میں کئی بار پڑا تو پہلے میں دو سر سب میں دو ہے بڑا کنفیوجن واملہ ہے تھار مہت سو کی بات کریں تھار مہت سو کہاں پر ہے باڑ میر میں تو سر بی میں تین سر بی میں تین یہاں پر ہے یہ دو تو کاٹ دو بھائی مرو مہت سو سر مرو مہت سو کی بات کریں یہ کہاں ہو جائے گا جسل میر کے اندر تو سی میں چار یہاں پر ہے ارثات آپ کا بی آپسن جو ہوگا یہ اس کا اقدم صحیح جواب ہے سر میڈم جی کلاس دیکھ رہے گے ہاں پڑھ رہی آج تو آج ہو ہاروٹی بولی کے سندرم میں ایسا تے کتھن کون سا ہے ہاروٹی بولی کے سندرم کی بات کریں اس کے سندرم میں ایسا تے کتھن کون سا یہاں پر پہلا دیکھو کوٹا بندی جھالاوار آدھی چھتروں میں ہاروٹی بھاسا بولی جاتی ہے ایسا تے ہیں کیا نا سر ستے ہیں ہاروٹی کا بھاسا کے ارث میں پریوک سروہ پرثم کے لاغ نے کیا تھا یہ بھی ستے ہیں اگلا ہے ٹیسی ٹوری نے اپنے گرند میں ہاروٹی کو بولی کے روپ میں مانتہ دی نا ٹیسی ٹوری نے اپنے گرند میں ہاروٹی کو بولی کے روپ میں مانتہ نہیں دی تھی تو سب ٹیسی ٹوری نے نہیں دی تو کس نے دی تو یاد اکھنا ابراہیم گریہرشن کی بات کی جاتی ہے ابراہم ابراہیم گریہرشن کی بات کریں انہوں نے اپنے گرند میں ہاروٹی کو بولی کے روپ میں تو ایسا تے کتھن کونسا ہے سی اس کا ایسا تے کتھن ہے چلے آگے اگلا جواب دیکھو راجستان پریٹن ویبھاگ کے لوگوں سے سمبند ستے کتھن کونسا ہے پریٹن ویبھاگ کے سندرم میں لوگوں سے سمبند ستے کتھن اب ہے نا ورطمان میں پدھارو مہارے دیس اس سے پہلے کیا تھا جانے کیا دکھ جائے اس کی بات یہاں پر کیے گی تھی پہلا پریٹن ویبھاگ کا پرثم لوگوں ورس 1903 میں ورس 1903 میں جانے کیا دکھ جائے تھا نا پدھارو مہارے دیس تھا کیا تھا ارے پدھارو مہارے دیس پدھارو مہارے دیس تھا بھائی یہ تو نہیں تھا میرے بھائی اگلا پیرٹن ویبا کا سلوگر نہیں دے سکتے للت کے پوار نے دیا تھا ہینڈٹ پرسن سہتے ہیں 2008 میں سرکار نے بدل کر پہارو ماردیس کیا نہ یہ کر دیا تھا کلر فل راجستان جانے کیا 2008 میں کلر فل راجستان کیا کر دیا تھا رنگیلو راجستان یا کلر فل راجستان اور ورس 2009 میں سرکار نے بدل کر جانے کیا رکھ دیا جائے نہ کیا کر دیا واپس پدارو مہارے دیس کر دیا اس کا مطلب بی اپسن ہی اس کا صحیح جواب ہے اگلا کیوشن ہے بھائی نیمل لکھت میں سے ایسطے کتھن کو چھانٹنا ہے ان میں سے ایسطے کتھن کو چھانٹنا ہے دیکھ لو تیجا جی کے پوجاری کو کمہار کہتے ہیں تیجا جی کے پوجاری کو کمہار نہیں گوڑلا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی گھوڑلا کہا زاتا ہے اس کا مطلب یہی ایسطے کتھن ہے تیجا جی کا جنم کھرنال میں ہوا تیجا جی کو کالا اور بالا کا دیوتا بھی کہتے ہیں اور تیجا جی نے لاچھا گوجری کی گائیوں کی رکشہ ہیتو اپنے جیون کو بلدان دے دیا یہ تین کیوشن اس کے ساتھ ہیں کہاں جنم ہوا کیا کہا جاتا ہے اور کس کے لیے اپنے جیون کا بلدان دیا ہے تو جواب ہو جائے گا آپسن اے کیلئے آگے دیکھو بھائی اس کے بعد منا لال گوئل کا سمند کس کلا سے ہے منا لال گوئل کی بات کریں ان کا سمند کس سے آتا ہے تو ان کا سمند میرے بھائی سانگانیری پرنٹ سے آتا ہے اور سانگانیری پرنٹ کہاں کی پرسید ہے ارے سر سانگانیر کی اور سانگانیر کہاں پر ہے سر زیپور کے اندر ہے کہاں پر ارے زیپور کے اندر ہے تو منا لال گوئل کا سمند سانگانیر سے آزاتا ہے یہ آپ کو پڑھنی ہے کلیئر چلو اگلا ہے گھونگٹ موگڑی باندرا املی آدھی کیا ہے گھنگٹ گوگڑی باندرا اور املی کیا ہے کیا ہے بھائی یہ بتاؤ دکھا تو یہ ہیں تارا گڑ کی پراچیر کی وشال برجے ہیں یہ تارا گڑ کا جو درگ ہے اس کی برجے ہیں اور اس تارا گڑ درگ کی بات کریں اس کی چودا برجے ہیں اور ان چودا برجوں کے نام ہیں گھنگٹ گوگڑی باندرا املی تے سوچ رہا ہوگا جی کوئی آبوشن اوبوشن تو نہ ہے نہ میرے بھائی کیا ہی یہ تاراگڑ کی پراشن کی برجے کی بات یہاں پر کی جاتی ہے چودہ برجے ہیں very good شاباس توپ نہیں ہے تاراگڑ چلو اگلا دیکھو نمال لکھت یوگم کو سوملت کیجئے رام سنہی سمپردائی کی پیٹ اور سنستاپک کون ہے اس رام سنہی سمپردائی کی مکھے پیٹ تو کہاں پر ہے ساپورا میں اس کا رین کھڑا پا اور سنگھ تھل کے اندر تین پیٹ ہو رہے ہیں خوب پڑی ہم لوگوں نے بہت بار پڑی ہے اور بھائی اس کے سنستاپک کی بات یہاں پر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کس کی ساپورا کی بات کریں ساپ رام چرن جی ہیں تو پہلے میں چار سب میں چار اثر کیا کریں کوئی بات نہیں آگے دیکھتے ہیں رین کی بات کریں ساپ رین کی پیٹ کی بات کریں تو دریاؤ جی کا نام آتا ہے رین کا کس کا دریاؤ جی تو بھائی بی میں تین بی میں تین ایک ہی ہے آپ کا اپسن بی اس کا صحیح جواب ہوگا کیا اس کا بی اپسن جو ہے ایک دم صحیح جواب ہے آج پورے کھیل رہے ہو ہاں بھٹا اٹی سکس ہو گئے سو ہیں پوچھوں گا بھی کتنے صحیح ہوئے ہیں تو بی اپسن اس کا صحیح جواب ہے اگلا ہے میرے بھائی نیمن لکھت میں سے بٹنے درگ کے سمبن میں ایسطے کتھن بٹنے کے درگ کے سمبن میں ایسطے کتھن کونسا ہے وہ چھاٹنا ہے صاحب یہ گھگر ندی کے مہانے پر سی دھاونی درگ ہے ارے سطے ہی ہے کیا دکت ہے ایک ہزار ایک میں محمد گزنیونیس پہ ادھکار کیا ارے یہ بھی سطے ہے سر اس درگ پہ سروادک ویدیسی آکرمن تھا ہاں بھائی یہ بھی سطے ہے تو سر یہ ایسطے ہوگا کیا ہے یہ اس درگ میں بلون سنگھ کے قلیدار مجنو خان کی قبر ہے نہ مجنو خان کی قبر نہیں ہے کس کی ہے سیر خان کی قبر ہے کس کی قبر ہے تو یاد اکھنا یہاں پر کس کی قبر ہے سیر خان کی قبر ہے تو آپ کا option ڈی جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے اگلا question ہے کس کی گائیوں کو چھڑانے ہے تو پابو جی نے بلیدان دیا ہے تھوڑ در پہلے تو گوگا جی کی بات کتھنا یہاں پہ دیکھو سب گوگا جی کی یہاں پہ چرچہ کی تھی گرو جی ابھی چرچہ کی تھی گوگا جی کی کہاں چلا گیا بھائی گوگا جی یہ رو تیجا جی جی نے سوئی تیجا جی نے لاکھا گوزری تیجا جی نے تو کس کے لیے لاکھا گوزری کے لیے اور اب کیا آ گیا سب بتاؤ پابو جی نے کس کی گائیوں کو چھڑانے کے لیے کس کی گائیوں کو چھڑانے کے لیے تو کس کا نام آ جائے گا دیوول چارنی کس کی گائے ہیں سر دیوول چارنی بی option اس کا صحیح جواب ہے شاباس اس کے بعد ہے نمل ختمے سے ایسو میلت کونسا ہے نمل ختمے سے ایسو میلت کی بات یہاں پر کی جاتی ہے پہلا بسند ریتو میں کونسی پگڑی گلابی پگڑی ستے ہے کیا پکا ورسا ریتو میں کونسی ملیے گری پگڑی یہ بھی ستے ہے کیا پکا صاحب ہیمنت ریتو کی بات کریں کیسریہ پگڑی ہیمنت ریتو میں کیسریہ پگڑی نہیں پہنی جاتی مولیا پگڑی پہنی جاتی کونسی مولیا پگڑی ہاں مولیا ارے پگڑی پہنی جاتی ہے تو آپ کا c option جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے آگے دیکھو نمل ختمے سے ایسو میلت یوگم ہنہنہار توپ بالا درگ سمبو بانت مہران گڑ گرم گنجن توپ تارا گڑ جائے بانت جائے گڑ ان میں سے کونسا ایسو میلت ہے تو بھائی ہنہنہار توپ بالا درگ میں تھوڑی ہے الور تھوڑی ہے کہاں پر ہے ارے سیرگڑ درگ کی بات کریں یہ کہاں پر ہے یہ تو سیرگڑ درگ کے اندر ہے تو یہاں پر option اے جو ہے یہ سمیلت ہے آپ دیکھو کئی نام اپنے آپ نکل کے آگے سمبو بانت کہاں پر ہے پرسن کے بعد ہے للت کلا اکادمی کی ستاپنا کب کی گئی للت کلا اکادمی کی ہم بات کریں سب اس کی ستاپنا کب کی گئی تو کب کی گئی تھی بھائی 1957 کے اندر کہاں پر للت کلا اکادمی کہاں پر زیپور کے اندر ستاپنا کب ہوئی 1957 کے اندر چالو آگے دیکھو نیما لکھت میں سے صحیح یوگم کونسا ہے ان میں سے صحیح یوگم کونسا ہے پوکرن کی ہوےلی راکھی اور پوشہ ہوےلی یہ صحیح یوگم ہے اور یہ پوکرن کی ہوےلی راکھی ہوےلی پوشے کہاں پر کہاں پر جود پور کہاں پر پٹو کی ہوےلی نتمل کی رامپوریان کی جسل میر کے اندر یہ بھی ٹھیک ہے باغور کی حوےلی بااخنا کی حویلی اور پنساری کی حویلی تو باگور کی حویلی تو آپ کو پتائی ہے میرے بھائی کہاں پر ہے تو یاد اکھنا اودیپور کے اندر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا صحیح یوگم کون سے ہیں سبھی صحیح ہیں دیکھو حویلیاں ایک پرسن میں سبھی حویلیوں کا کام تام ٹھیک ہے چلو جی اس کے بعد اگلا ہے ساہیتے تتھا ساہیتے وکاروں کے سندرم میں جوان راسو سیتارام رتنوں نے رتن راسو کمب کرن نے سترو سال راسو سترو سال نے اور رن راسو دیال داس کی بات کرے صاحب کس کی بات کی جاتی ہے بتاؤ جوان راسو کی بات کرے سیتارام رتنوں نے ہاں جی صحیح جواب ہے رتن راسو کمب کرن نے صحیح جواب ہے سترو سال راسو سترو سال کا نہیں ہے صاحب کس کا ہے تو یاد اکھنا ڈونگر سی کا ہے کس کا ہے ڈونگر سی ہاں جی میرے بھائی ڈونگر سی کی بات کی جاتی ہے یہ الگ ہے کہ سترہ سال راستوں کی بات کریں اس میں ورنن کس کا ملتا ہے تو ورنن ضرور سترہ سال کا ملتا ہے ورنن ملتا ہے سترہ سال کا آپ کا اپسن سی جو ہے یہ صحیح جواب ہو جائے گا اور رن راستوں کس کا ہے دیال داس ٹھیک ہے چلو آگے دیکھو سی اپسن ہوگا اس کا صحیح جواب ویری گوڈ یہ ہوا مجا آگے دیکھو بھائی نیمل لکھت یوگموں کو سمیلت کیجئے سر ادھر نرتے ہیں ایک ساتھ نرتےوں کا بھی کام تمام ادھر نرتے ہیں اور ادھر جلا کی یہ نرتے کہاں کا پرسید ہے یدی ہم بات کریں ڈھول نرتے کی تو یاد اکھنا کہاں کا پرسید ہے جالور کا تو پہلے میں چار ایک ہی اپسن میں ہے تو آپ کا سی جواب ہو جائے گا لیکن آگے پڑھ لو بندوری نرتے کی بات کریں یہ کہاں کی پرسید ہے جھالا وار کی بات کریں ڈانگ نرتے کہاں کا پرسید ہے ناتھ دوارا اور نہر نرتے کہاں کا پرسید ہے بھیل وارا تو آپ کا سی اپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے چلیں آگے شاہ باز چوران میں کیوں سن ہوگئی نیمہ لکھت میں سے ایس ستے کتھن کون سا ہے ان میں سے ایس ستے کتھن دیکھنا ہے ساب ویری گوڑ کیا ہے بات سات ہزار پار ہوگئے بھائی دھنے واد آپ لوگوں کو بہت بہت دھنے واد جو اتنا اپسنے دیا ہاں جی پانچ دن ایسے ہی شاندار سریج چلے گی بتاؤ بھائی یہاں سے کس کی بات کریں ایس ستے دیکھنا ہے دادو دیال جی کا جنم ایند آباد میں پندرہ سو چوالیس میں ہوا تھا پڑھایاک نہیں پڑھایا سرک پڑھا رکھ ہے دادو دیال جی نے پندرہ سو سٹ میں نرائنہ میں پرثم اپدیش دیا نہ کہاں دیا تھا ارے سمبر میں دیا تھا بتایا تھا آپ کو شام کی کلاس میں میں نے کس ہمبر میں دیا تھا دادو دیال جی نے پندرہ سو پچاسی میں فتہ پور سیکری میں اکبر سے بیٹ کی یہ بھی پڑھایا تھا بچو اور دادو دیال جی نے سورہ سو تین میں نرائنہ میں دہانت ہوا تھا تو بی آپسن اس کا صحیح جواب ہے چلو آگے دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے ان میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے استاقلا میناکاری تھےوہ کلا اور ٹیری کوٹا کی بات کریں کون سا سمیلت نہیں ہے تو استاقلا حسام الدین میناکاری قدرت سنگھ تھےوہ کلا مہیس سونی ایمپورٹنٹ نام ہے ٹیری کوٹا کرپال سنگھ سیکھاوت نہیں بھائی کرپال سنگھ سیکھاوت جی کی بات کریں ان کا سممند کس سے آتا ہے یہی سمیلت نہیں ہے ان کا سممند آتا ہے بلو پوٹری سے ہی اور بلو پوٹری کی بات کی جاتی ہے کرپال سنگھ سیکھاوت کے دوارہ اسے انتراشتے پہچان دلائے گی تھی اور بلو پوٹری کہاں کی پرسید ہے میرے بھائی تو یاد اکھنا زیب پور کی پرسید ہے چلیں آگے شاباس اگلا کیوسن ہے نیمل اکمیل کے سے ایسا تے کتھن ڈھونڈنا ہے ایسا تے کتھن ڈھونڈنا ہے اس کی بات کریں سب پہلا جسل میر چھتر میں لوگ گین سیلی وکشت ہوئی جسے مانڈ گین سیلی کہا جاتا ہے جسل میر کی جو لوگ گین سیلی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے جوتپور کی نیواسی ہے کیا نا جوتپور کی نیواسی نہیں ہے تو بی کتھن جو ہے یہ کیا ہو جائے گا سر ایسا تے ہیں تھانا آگا جی سے نمسکار ٹھیک ہے اس گین سیلی کا مکھے گیت کے سریعہ بالم ہے تو یہ تو صحیح ہے تو بی آپسن جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے کہ صاحب کس کی بات کریں اللہ جلہ بائی کی بات کریں ان کا سمند جوتپور سے نہیں آتا ہے بی آپسن آگے لکھ رہا گو پروک سبھی کئی بار اگزام میں ایسے آتا نا اپنے سوچتے ہیں ٹھوک دو ڈی نا تھوڑا سا پڑھو سمبلو بریک لگاؤ بریک دیکھو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا بی کی بات کریں چلو اگلا ہے تیر کمان نرمان کے لئے پرشد اسطان کونسا ان میں سے کونسا اسطان جو تیر کمان کے لئے پرشد ہے تو بھائی پکی بات ہے چندو جی کے گاڑا کی بات کریں ساپ پرشد ہے کہاں پر اور بوڈی گاما کی بات کریں دونوں ستے ہیں آتھات ا اور ب چندو جی کا گاڑا کہاں پر ہے باسوارا یہ تو کہاں پر ہے یاد اکھنا باسوارا کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہاں پر ہے ڈیونگرپور کی بات کریں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ڈ اوپسن ہے اور اس کے بعد اب 99 وے کی بات کریں الی بکس خیال لوک ناطے کی پرستوٹی کس بھاسا میں دی جاتی ہے الی بکس خیال کی بات کریں اس میں لوک ناطے جو ہوina خیال کیا ہے لوک ناطے تو ہے اس کے اندر کونسی بھاسا کے اندر تو اہیر واتی بھاسا آتی ہے کونسی اہیر واتی بھاسا کونسی چھہتر میں آتا ہے ارے الوار چھہتر کے اندر ہے اہیر واتی اور آج کا antim اور سوہ اب بتانا کتنے صحیح ہوئے نمل کت میں سے راج محل ادیپور کے سممند میں کون سا کتھن ایسطے ہے ادیپور کا جو راج محل اس کے بارے میں فتح ساغر جھیل کے ترد پرستیت ہے ایک تو یہ ہے صاحب لیکن یہ آدھکنا فتح ساغر جھیل نہیں یہ کس کو ہے سیٹی پلیس کی بات کی داری دیکھو سیٹی پلیس یہ کس جھیل کے کنارے پر ہے پیچھولا جھیل کے کنارے پر تو یہی ایسطے ہے اور باقی سب کے سب ایک دم ٹھیک ہے تو آج ہم لوگوں نے راجستان کی آٹ اور کلچر میں سو کیوشن کی ہیں اور سو کے ساتھ ہم لوگوں نے اتنے ایسے کیوشن کیے تاکہ آپ کے کم سے کم چار تین سو سے چار سو کیوشن آپ کے صحیح آپ کو ملے ہوں گے تو اب جلدی سے بتا دو بھائی یہاں پر کیا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں کتنے صحیح ہیں جلدی سے بتاؤ گے اور یہ سیسن اچھا لگا کی نہیں لگا ایسے پانچ دن چلنے والا سحسن اور امید ہے ایسے کیوشن ہی دی ہر دن آپ کو ایک میں دو بھی ملے تو ہر دن کتنے دوستو پانچ دن میں ہجار کیوشن اور آپ نے پانچ دن میں ہجار کیوشن کتنے گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں ہجار کیوشن ہی دی آپ نے فٹا فٹ کر لیے نا تو پکی باتت تیاری اور بھی بہتر ہوگی تو چلو very good اب ملتے ہیں سیام کو پانچ بجی والی ککشا میں تب تک کے لیے دھنیواد thank you شکریہ میرے دوستو